سلام علیکم ورحمت اللہ پہلے دن سے اگر بچہ نہ روئے پہلے دن تو سارے گھر میں رونا ہوتا ہے اور پہلے دن اگر بچہ روئے تو سارے گھر میں ہسنا ہوتا ہے بڑی عجیب بات ہے بچہ پیدائش کے وقت اگر نہ روئے تو بہت بڑی بیماری ہے میرے پاس ساری زندگی یہی کیس آئے ہیں کہ اس کو بیماری ہے اس کو تکلیف اور یہ فلاں آرزہ اور فراں مسئلہ اور فلاں مشکل حتی کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی معذوری ہے کیا معذوری ہے پیدائشی معذوری ہے کیوں پیدائشی معذوری ہے کہ یہ رویا نہیں تھا یہ پیدائشی معذوری ہے اور اگر رو جائے بچہ روئے تو سارے گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں کہ بچے کی رونے کی آواز سنے اور رونے میں ایک پیغام دیتا ہے بچہ یہ دنیا ہسنے کی جگہ کم ہے رونے کی جگہ زیادہ ہے فکر غم خم سوچیں ذمہ داریاں جوں جو عمر بڑھتی جائے گے جوں جو عمر بڑھتی جائے گے ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گے بڑھتی جائیں گے سوچیں بڑھتی جائیں گے اور ان سوچوں میں رونا بڑھتا جائے گے کبھی آنسوں کے ساتھ کبھی دل کے ساتھ غم زدہ دل رونا ہی تو ہے جس دل میں فکر اور ہم اور غم ہے وہ رونا ہی تو ہے جس دل میں سوچے ہی سوچے ہیں رونا ہی تو ہے کبھی دل کے آنسوں کبھی آنکھوں کے آنسوں کبھی دل کے آنسوں کبھی چہرے کے آنسوں یہ رونا زندگی میں ہے اور موت تک رہے گا بہت کم میتیں ایسی ہیں موت کے وقت ان کے آنسوں نہیں آتے ورنہ اکثر میتوں کے آنسوں موت کے وقت بہتے ہیں ان کے آنسوں بہتے ہیں موت کے وقت ان کے آنسوں بہتے ہیں وہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں اگلے جہان میں بنے گا کیا ماں کے پیٹ کا جہان دیکھا ایک زندگی کا اچھا ویلہ وقت وہاں گلرا اب جب اس جہان میں آئے تو اس جہان اندیکھا پتہ نہیں اس جہان میں کیا بنے گا کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ جہان اندیکھا اندیکھا جہان اب اگلے جہان اور اندیکھا ساری زندگی موت آخرت موت آخرت سنتے رہے پھر اللہ نقشہ دکھاتا رہا آنکھوں سے وہ مر گیا وہ دفن ہو گیا اس کا جنازہ پھر قدرت کا ایک اور نظام شدہ اللہ جللہ شانہ نے اپنے قریبی جو مخلصین دوست مام باپ قریبی عزیز ان کو لینا شروع کر دیا تنہائی بڑھتی گئی اور تنہائی بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ خود تنہا ہو گیا اور قبر کا مہمان بن گیا دکھ زندگی میں زیادہ ہے اس لیے کوئی بھی پھول دیکھنا تو اس کے پھول آپ گلنے اور اس کے کانٹے بھی گلنے پھول گلنے کانٹے گلنے آپ کو کانٹے زیادہ ملیں گے پھول تھوڑے ملیں گے کانٹے زیادہ ملیں گے پھول تھوڑے ملیں گے کانٹے زیادہ ملیں گے پھول تھوڑے ملیں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں کانٹے ہیں تو جب اللہ پاک جلل شانہو نے یہ دندگی دی ہے پھر اس کا حل بھی دی ہے لیکل دائن دواوں کوئی دکھ ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو لیکل دائن دواوں کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا کیا نہ ہو دوا نہ ہو کوئی دکھ ایسا نہیں جس کا علاج نہ ہو جس کی دوا نہ ہو کوئی دنیا میں اللہ نے اس دکھ کا علاج دوا بتائی ہے اور بنائی ہے اور دی ہے بعض اوقات خود کسی دوا کا علاج ہی رونا ہوتا ہے ایک جگہ مجھے جانا ہوا تو مجھے آکر کہن لگے کہ بیٹا رویا نہیں باپ کی موت پہ اسے کسی طرح رو لائیں خدا نہ خواستہ اس کی دماغ کے رکھ نہ پڑ جائے اگر رو لے گا خود بچ جائے گا ورنہ قومے میں بے ہوشی میں دماغ کی رکھ پڑ جائے گی فالج ہو جائے گا معذور ہو جائے گا مریض ہو جائے گا اس کو کسی طرح رولائیں آپ کچھ رولائیں میں اگر لے آؤ تو میں نے اس سے والد کی تازیت کی تو خموش بیٹھا تھا پھر میں نے تھوڑی سی بات شروع کی اس کی والد کی محبت جو والد اس سے کرتا تھا اور پھر والد کے بعد اس کی تنہائی اس کے سر سے چھتری اور چھاؤں کا ہٹنا اس موضوع سے میں نے بات چھو گیا اس موضوع بس پھر اس کے بعد وہ رویا میری ٹانگوں سے لپٹ گیا لوگوں نے چھڑوانا چاہا میں نے اشارہ کیا میں کہا رونے دیں اس کو میں خدرتی بیٹھا تھا چار پائی پہ بیٹھا تھا وہ نیچے بیٹھا تھا لپٹ گیا رویا روتا رہا بہت زیادہ کبھی تو علاج خود رونا ہوتا ہے اور یہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ علاج ہے رونا خود زندگی کی ضرورت ہے ہماری زندگی کے ساتھ دکھ لگے ہوئے ہیں غم لگے ہوئے ہیں ہماری زندگی کے ساتھ دکھ جڑے ہوئے ہیں غم جڑے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کوئی ایسا مسیحہ ہو کوئی ایسا چارہ ساز ہو کوئی ایسا دوست ہو کوئی ایسا ہندرد ہو جو میری زندگی کے دکھوں اور غموں میں مجھے اس کا حل دے دے ایک وقت آئے گا کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو ایک وقت ہی آئے گا اور ایک وقت اس سے بھی تھوڑا آئے گا اور وہ یہ ہوگا کہ تیرے غم اور دکھ کا علاج اور تیرے غم اور دکھ کی دواء اس میں موجود ہے یہ بہت تھوڑا تھوڑے لوگ ہوں گے لیکن ہوں گے اور زمانہ اور جہان اور نظام انہی کے ساتھ چلے گا جن کے دلوں میں ایک احساس جن کے دلوں میں ایک غم کہ انسانیت کے دکھ انسانیت کے غم اور انسانیت کی پریشانیاں کیسے حل ہو جائیں تسبیخانہ ان غموں اور دکھوں کے علاج اور ان کے مسائل اس کے لیے ایک کوشش کر رہا ہے تسبیخانہ اس کوشش اس غم میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح انسانیت کے غم دور ہو جائیں کر نہیں سکیں گے یاد رکھئے گا نمرود کی جو آگ تھی میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں اس میں عبابیل نے پانی پھینکا تھا اسی طرح آگ پہچ جائے اور ایک جانور نے پھونکیں مارین تھیں کس طرح یہ آگ اور چلے عبابیل کا کردار آج تک موجود ہے اور اس جانور کا کردار بھی آج تک موجود ہے عبابیل پانی لالا کے گراتا تھا آگ بجھ جائیں عبابیل کی کتروں سے آگ نہ بجھ سکیں اور اس کی پھونکوں سے آگ نہ جل سکیں پر ہر فرد نے ہر شخص نے اپنا کردار آدھا کی ہر فرد نے ہر شخص نے اپنا کردار آدھا کی اور آج تک موجود ہے اس لئے اس جانور کو مارنے کا حکم ہے اور عبابیل کی محبت کا حکم ہے آج بھی وہ عبابیل کعبے کے اوپر پہرہ دے رہے ہیں بہت زیادہ عبابیل کعبے کے اوپر پہرہ دے رہے ہیں اللہ پاک جللہ شانہو کے عمر سے اللہ کے حکم سے آج بھی پہرہ دے رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا شمار کہاں ہوتا ہے میں اکثر دیکھتا ہوں پوسٹیں بنانے والے رسالے کو کمپوسٹ کرنے والے تحریریں اٹھانے والے رکھنے والے ان کو پنکچ کرنے والے خط کھولنے والے رکھنے والے بنانے والے پوسٹ رہتا ہوں خوض خموشی سے سوچتا ہوں کہ اللہ تُو نے ان کے ہاتھوں کو کس خیر میں لگا دیا اور بعض وقت وہ تھے وہ تھے کسی بے عدبی کی وجہ سے ان سے وہ خیر چھن گئی ان کے لئے افسوس ہے کہ اللہ کونسی بے عدبی ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس خیر سے محروم ہو گئے اس خیر سے محروم ہو گئے کونسا محکمہ کونسا شعبہ کونسا ڈپارٹمنٹ اور کونسا گھر ایسا نہیں جہاں زندگی میں چلتے ہوئے ناغواریاں آتی ہیں زندگی تو ہے ان ناغواریوں کا نام مجھے ان ہاتھوں پہ حسرت ہوتی ہے کہ جو ہاتھ انسانیت کے دکھ اور درد کو سلچانے میں لگے ہوئے ہیں کوئی رسالہ اٹھانے میں میں پیک کرنے میں کوئی بنانے میں کوئی لکھنے میں کوئی خات میں پتہ نہیں کس کس میں کوئی پوسٹ میں کوئی سوشل میڈیا میں کہاں کہاں کون لگا ہوا ہے اور ان کا مطلوب انسانیت کہ اللہ انسانیت کے دکھ دور غم دور پریشانیاں دور ہو جائے کتابوں میں عجیب واقعات لکھے ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے حوالے سے لکھا ہے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک شخص تھے ایک شخص تھا وہ صرف یہی لکھا تھا سہل 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 بڑی عرص پرانی یاد بات یاد آئی وہ لکھتا تھا اللہ تو آسانی کر دیں اللہ تو آسانی کر دیں اچھا یہ لکھتے ہوئے لوگوں کے غموں کا لوگوں کے دردوں کا لوگوں کی پریشانیوں کا لوگوں کے مسائل کا اور لوگوں کی مشکلات کا تصور کرتا تھا بس یہی کرتا تھا کاغذ بھرتا رہتا تھا لکھتا رہتا تھا کسی نے بعد میں پوچھا کیا بنا کہا کہ ایک ایک حرف سہل کا ایک ایک حرف سہل کا بدلہ اللہ نے اتنا دیا جتنا اہد پہاڑ ہے چودہ میل لمبا تقریباً اٹھارہ انیس بیس کلومیٹر لمبا وہ جتنا اہد پہاڑ ہے ایک ایک حرف کے بدلے کا سلح اللہ نے دیا اللہ نے کہا تم بندوں کے لئے آسانیاں مانگتا تھا کچھ نہیں کیا سہل لکھا آسانی 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 اللہ سب کے لئے آسانیاں کر دے اللہ ساری کوئی مشکلیں پریشانیاں ناکامیاں دکھ مسائل مشکلات بس یہ صرف لکھتا تھا اس لکھنے کے بدلے میں لکھتا تھا ایک ایک سہل پتہ نہیں اتنے کتنے لفظ لکھے ہوں گے ساری زندگی میں حالانکہ وہ آسانیاں دے نہ سکا اس کا صرف جذبہ تھا اس کا صرف کیا تھا جذبہ تھا ہمارا صفائی کرنے والا ہمارا چٹائی بچھانے والا بجلی بنانے والا سپیکر کو کسی بھی شعبے میں وہ سارے کے سارے انسانیت کو آسانیاں پھیلانے ہیں وہ سارے کے سارے انسانیت کو خیریں پھیلانے میں محبتیں پھیلانے میں اور سارے کے سارے اس خیر کا حصہ ہیں اس کافلے کا حصہ ہیں پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کیا استقبال ہوگا اللہ کے ہاں ان کا کیا استقبال ہوگا اور اس کی بارگاہ میں ان کو کیا انام و اکرام ملے گا میں تو سوچ نہیں سکتا نہ میری گمان خیال میں یہ بات آ سکتی ہاں ان پہ افسوس ہے جو اس کافلے سے بچھڑ گئے وہ بچھڑ گئے جو بچھڑ گئے نا ان پہ افسوس ہے اونٹ کو پیاس لگی تھی تو اونٹ ایک جگہ کون پہ بیل چل رہے تھے میں نے والد صاحب رحمت اللہ لے کے وہ دیکھے ہیں بیل پھر بعد میں ٹیول کا دور آ گیا مارے باغ میں تھا وہ بعض وقت مجھے شوق ہوتا تھا میں خود چلاتا بھی تھا زور لگا کے جہاں دو بیل چلتے تھے تو پھر وہ میں چلاتا بھی تھا ٹک 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 ہوتی تھی تو وہ چل رہے تھے کھٹ کھٹ ہو رہی تھی اس میں ایک آواز ہوتی ہے کھٹ 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 ہوتی ہے تو اونٹ ڈرتا تھا تو اونٹ والے نے کہا پانی والے سے کہ اس کی کھٹ کھٹ کو روک میرا اونٹ ڈرتا ہے کیونکہ کھٹ کھٹ آئے اس لیے رہی تھی کہ پانی نکل رہا تھا بھر بھر کے کونے سے آ رہا تھا تو اونٹ والے نے کوئس جو پانی نکال رہا تھا بیلوں کے ذریعے تو اس نے کہا کھٹ کھٹ ہوگی تو گھٹ گھٹ ہوگی یہ کھٹ کھٹ ختم ہوگی تو گھٹ گھٹ بھی ختم ہوگی گھٹ گھٹ یعنی پانی پینا افسوس ان میں ہے کہ جو کھٹ کھٹ کی وجہ سے کافلے سے بچھڑ گئے افسوس ان پر اور بامراد ہیں وہ خوشبخت ہیں وہ بخت بیدار ہیں وہ جن کا بخت بیدار ہو جو اس کافلے سے لگے ہوئے ہیں جو اس کافلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خوشبخت ہیں اور جو بچھڑ گئے بیچارے پتہ نہیں ازل سے ان کا نصیب کیا تھا اور اللہ کو کون سی ایسی ادا نہ پسند آئی مجھے ایک صاحب آئے چھوٹی سی خدمت پہ کچھ عرصہ رہے اور کہن لگے کہ یہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں سارے منافق ہیں الفاظ یہی کیا ہی تھے میں نے کہا اگر منافق بھی ہیں تو چلتے رہیں اللہ مجھے بھی مومن بنا دے گا انہیں بھی بنا دے گا کہنے نہیں یہ منافق ہیں اور کہنے لگے اگر یہ چلیں گے تو میں نہیں چلوں گا میں نے کہا سب کو امت کے سارے طبقات کو امت کے سب کو لے کے چلنا ہے کہنے نہیں پھر وہ مومن نظر نے آیا اور وہ جو سارے منافق تھے ان کو اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں استقامت دی اور کہاں سے کہاں پہنچایا حالانکہ وہ منافق نہیں تھے وہ مومن خود نظر نہ آیا یہ بات ہے دو ہزار دو کی کب کی دو ہزار دو کی بات کر رہا ہوں کچھ بیٹھے ہیں چہرے جن کو پتہ ہے اس واقعے کا دو ہزار دو کی اور دو ہزار دو کے بعد آج دو ہزار چوبیس ہو گیا ہے وہ مومن نظر نہیں آیا کتنا خوشکسمت ہیں وہ ہاتھ وہ قدم وہ سوچیں وہ جذبے جو اس خیر میں لگے ہوئے ہیں اور جو کافلے سے بچھڑ گیا پتہ نہیں کون سے بے عدبی ہوئی کہ اللہ نے کہاں نہیں تو اس قابل نہیں تو جن کے بارے میں کہتا ہے یہ غلط ہیں مجھے یہی اچھے لگتے ہیں میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا دکھوں کے ساتھ سکھوں کو اللہ نے جوڑا ہے اور اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں دی جس کا علاج نہ دیا ہو کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو اور علاج ہمیشہ لا علاج بیماریوں کا علاج ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتا ہے جس کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھوٹی 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 آج مجھے میں پروگرام کر رہا تھا پوری دنیا کے کالے آتی ہیں کچھ کالے سن لیتا ہوں کسی ملک سے کسی نے بتایا کہ کسی بھی شکل میں موشن دست اس حال نہ رکھتے ہوں یہ جو سبز مرچ ہوتی ہے اس کے تین بیج موں میں نگل لیں یہ مرچ ہوتی ہے سبز مرچ اس کے تین بیج نکل لیں اس حال موشن ختم ہو جائیں اس کے تین بیج نکل لیں اس کے تین بیج نکل لیں چھوٹی چیز ہے اور واقعی ایسا ہے حتیٰ کہ یہاں تک تھا کہ پہلے دور میں جہاں حیزہ ہوتا تھا حیزہ تو سبز مرچ کا ہار پینا کے گلے میں ڈال دیتے تھے ہار بنا کے گلے میں ڈال دیتے تھے وہ کہتے تھے حیزہ اس کو حیزہ کی وبا ہوتی تھی اور تاریخ بتاتی ہے کہ حیزہ کی وبائیں ایسے ایسی آئیں ہیں کہ بستیوں کی بستیاں شہر کے شہر الٹ گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں زمین کے اوپر زمین سے نیچے چلے گئے ہیں چھوٹی اسی چیزیں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جسے انسانیت کے دکھ درد غم مشکلیں پریشانیاں ناکامیاں مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں اس سے حل ہو جاتے ہیں یہ دور پھر سے آباد ہو جائے لوگوں کو احساس ہے کہ ہم تسبیح خانے جائیں گے یا پوری دنیا ملک کے لوگ تسبیح خانے میں اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو اس وقت مغرب کا وقت پاکستان لاہور میں ہے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انتظار کرتے کرتے ہیں انتظار کرتے کرتے ہیں موتی حاصل کرتے ہیں آج ایک کالائی رامپور سے رامپور سے کوئی چیز ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملی ہو کوئی چیز ایسی اور کہا کہ کوئی بھی چیز لینی ہو کوئی بھی چیز لینی ہو اور وہ حاصل کرنی ہو فرشتوں کو پڑھ کے حدیع کر دیتے ہیں اور فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو یہ چیز ہو جائے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے سارے کام تو فرشتے کرتے ہیں کیوں اللہ فرشتوں کا موتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے اپنا عمر کیا ہے اللہ کا حکم ہے اللہ نے دنیا کو اسواب کے ساتھ جوڑائے ہمیں بتانے کے لئے کہ فرشتوں جاؤ یہ کام یوں کر دو یہ کام یوں کر دو ایک فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے روزی کا نظام ایک فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے پانی کا نظام ایک فرشتہ اس کے ذمہ ہے فلاہ نظام جیسے میں نے آرش کیا ایک ریبائل فرشتہ ہے اس کے ذمہ ہے تو مومنوں کے جا کے دلوں میں تھنڈکڈا یہ جس کو تناؤ کچاؤ دباؤ جھنجلات غصہ چچڑاپن اور جس کے جدید نام کیا ہیں انزائیٹی سٹریس ٹینشن پلان پلان یہ سارے کے سارے دل کے غم کا نام ہے دل کے غم کا نام ہے آج بھی کال پہ بتایا کہ بیٹی ہے اور وہ بیچاری جو ہے بس کوئی ہاتھ دھوتی ہے تو کئی کیس میرے پاس آئے مجھے ایک خاتون سامنے بیٹھنی تھی کوئٹا سے آئے سخت سردی تھی کہلیں اما سہن میں بیٹھ کے سخت کوئٹا کی سردی میں نہاتی رہتی ہے نہاتی رہتی ہے نہاتی رہتی ہے ٹھڑا یخ برف پانی اور اما کے ہاتھ کے گوشت نرم پھٹ جاتا ہے اما کہتی میں نہ پاک ہو وہ کہتے ہیں دل کا اتمنان انہیں کہے جی دل کا اتمنان ہوا ہے مجھے سکون ملے ہیں مجھے اللہ پاک جلللہ شان انہیں اس کے لئے بھی ایک فرشتہ پیدا کر دیا یا فرشتہ تیرا نام ریبائل ہے اور تیرے ذمہ مومنوں کے دلوں میں ایمان والوں کے دلوں میں تھندک پیدا کرنا ہے سکون پیدا کرنا ہے چین پیدا کرنا ہے ہاں تیرے ذمہ ہے جا تو مومنوں کے دلوں میں جا اور تھندک اور سکون پیدا کر زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنائے ہر نظام میں اللہ نے فرشتے بنایا اور وہ فرشتے ہمارے نظام کو دیکھ کے چل رہے ہیں فرشتے مدد کو آتے ہیں بدر میں پانچ ہزار سے زیادہ فرشتے آئے ہیں غزوہ بدر میں صحابہ نے آنکھوں سے دیکھے گھوڑے والے پگڑیوں والے خوبصورت چہروں والے لوگ ایک بہت بڑے صحابی کو پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے دو کمزور سے بندے پکڑ کے لے آئے اور وہ بندہ اتنا طاقتور گھوڑے پہ بیٹھتا تھا کدھ اتنا بڑا بڑے سے بڑے گھوڑے کے بیٹھنے پہ بھی اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے اور وہ بندہ جب آواز دیتا تھا تو بعض روایات میں سات میل ہے بعض میں چودہ میل تک دور آواز جاتی تھی اتنا طاقتور بندہ اور دو کمزور بندے اس کو پیچھے ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس لے آئے کہنے لے گئے سچ تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے پکڑا ہے اور کوئی طاقت تھی جس نے پکڑ اور باندھ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا پکڑا اور باندھا اور ان کے ہاتھ میں مجھے دے دیا یہ مجھے پکڑ سکتے تھے اور واقعی ان میں طاقت تھی تھی کوئی اگر تھپڑ مارتے تھے بنا وہیں گیا تھا ان کا ایک تھپڑ کافی تھا بابا جی کو جگہ دو در ورنہ بلاؤں اس کو تھپڑ لگواؤں پرشتے زندگی میں شامل ہیں ہمارے ہر شعبے میں پرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں میری بات کو غور سے سنیے گا غور سے سنیے گا زندگی کے ہر شعبے میں شامل ہیں فرشتے ہر شعبے میں شامل فرشتے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں شامل لیکن ہم سے غلطی یا ہوئی ہے غلطی کیا ہوئی ہے ہم نے فرشتوں کے نظام کو سمجھا نہیں جنات کے نظام کو سمجھا نہیں اللہ کی مدد کے آنے کے طریقوں کو سمجھا نہیں قصور کہاں ہوا پہلے دن سے محد سے لے کر لہت تک امہ کی گود سے کام شروع ہوا کہ امہ کی گود نے پہلے دن یہ بتایا ہی نہیں کہ فرشتوں کی ذمہ داری کیا ہے اور فرشتے کیا کرتے ہیں جنات کی ذمہ داری کیا ہے اور جنات کیا کرتے ہیں ہم کون سے عمل ایسے کریں کہ فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی تیری فرشتے تیری مدد کو آج بھی کتار اندر کتار آ سکتے ہیں بھر وہ بدر والی فضاء پیدا کر وہ بدر والا نظام پیدا کر وہ بدر والا ایمان اور بدر والا تقوی اور بدر والے عامال پیدا کر دیکھ فرشتے تیری مدد کو آج بھی آ سکتے فرشتوں کو سمجھتے ہی نہیں فرشتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ والو فرشتے تو آپ حضرات کی خدمت پہ اللہ نے چھوڑے ہوئے لگائے ہوئے آپ میں اس وقت جتنے بھی آئے ہیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں آپ سارے اللہ کا نام سیکھنے آیا نا یہاں کچھ تقسیم ہونے والا ہے اس کے بعد اللہ کا نام سیکھنے آئے ہیں جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے چلتا ہے نکلتا ہے میری آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے آقا کا فرمان اور سچا فرمان ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور یہ سچ ہے ایک درویش تھے اللہ ان کو آنکھوں سے دکھاتا تھا دیکھیں جن جن نظر نہیں آتے اللہ جس کے سامنے سے چاہے جن کے پردے ہٹا دے فرشتے نظر نہیں آتے اللہ چاہے جس سے فرشتوں کا نظام اللہ پاک جو ہے اس کے پردے ہٹا دے اللہ چاہے ہٹا دے عذابِ قبر ثوابِ قبر نظامِ قبر نظر نہیں آتا اللہ چاہے جس سے آنکھوں سے پردے ہٹا جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ آنکھوں سے پردے ہٹاتا ہے قبر کی دنیا نظر آتی قبر کا جہان نظر آتی قبر کی دنیا قبر کا جہان نظر آتی اور اس طرح سے ہمارا بڑا گہرہ تعلق ہے مجھے کئی لوگوں نے بتایا کئی دنیا نے بتایا جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے حدیعہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں حدیث میں سناؤ فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو جو بندہ اب سنیں جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا مالدار تھا دولت مند تھا نہ دکھ نہ تکلیف کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی اور وہ بندہ کیا کرتا رہا غور سے سننا صحت مندی مالداری اور دولت مندی کے دور میں اور وہ بندہ کیا کرتا رہا وہ بندہ یہ کرتا رہا مالداری سے کہ اللہ سے مانگتا رہا اللہ سے مانگتا رہا اللہ سے مانگتا رہا دعائیں کرتا رہا آمال کرتا رہا اللہ کو راضی کرتا رہا اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کوئی شناسہ آواز ہے لفت پہ غور کیجئے کونسی آواز شناسہ آواز ہے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں شناسہ آواز ہے اور جو بندہ جو بندہ غور سے سنیں جو بندہ سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے ایسی آواز سنی کبھی نہیں نہ مانو سواز ہے اور فرشتے سفارش نہیں کرتے اللہ پھر بھی سنتا ہے اللہ پھر بھی سنتا ہے اللہ ہر حال میں سنتا ہے لیکن میں فرشتوں کی ایک اداوہ تا رہا ہوں اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں کس کے ذریعے سے اب میرا یہ فکرہ میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں دعائیں مانگیں گئی ہیں اللہ رحمت کے فرشتے بھیج اللہ ہماری مدد کیلئے اپنی فرشتے بھیج دعائیں مانگیں گئی ہیں دعائیں مانگیں گئی ہیں اللہ ہم اپنی مدد بھیج اللہ رحمت کے فرشتے بھیج بارش کا پانی میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں غور سے سمجھے گا بارش کا پانی مقدس محترم اس میں شفایہ بھی اس لیے ہے کہ ہر کترے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے حدیث میں آتا ہے میری آقا کا فرمان ہے ہر کترے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے بارش کے ہر پانی کے ہر کترے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے کیوں فرمایا فلان گناہ کرنے سے فرشتیں کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں کیوں فرمایا روزے دار کی موں کی بو جو روزے کی بو کی وجہ سے ہوتی ہے فرشتیں اپنا موں اس موں کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے موں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کے خوشبو کستوری کی خوشبو مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں اللہ کی مدد حاصل کریں ہمارے کتنے تعویزات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جبرائیل میکائل اسرافیل تنکفیل وغیرہ وغیرہ اسرافیل کئی نام لکھے ہوئے ہیں کیوں لکھے ہوئے ہیں ہمارے بڑے دانا تھے دانا تھے فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا آپ کا کام بوچ ہے ذمہ داری ہیں سمجھ نہیں آ رہی فرشتوں کو عمال کا حدیہ کریں حدیہ کریں حدیہ کریں اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں ہم بتائیں کیا کریں یہ جو وظیفہ ہے آینونی یا عباد اللہ آینونی یا عباد اللہ آینونی یا عباد اللہ یہ وظیفہ ہے یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے فرشتے اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں جنات اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہیں اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق سوچیں میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے یہاں بھی ساتھی یہاں بھی ساتھی قبر میں بھی ساتھی حیات و صحابہ کتاب میں بقیدہ ایک دعا ہے اللہم یا رب جبرائیل میکائیل دعا ہے اللہم یا رب جبرائیل اے جبرائیل کا رب اے میکائیل کا رب اے اسرافیل کا رب مسنون دعا میں اور فرشتوں کے نام بھی ہیں فرشتوں کو سمجھیں آج منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں منفرد موضوع لے کے بیٹھا ہوں بہت منفرد موضوع ہے اور مسائل مشکلات کے حل کے لیے ایک ایسی طاقتوار چابی ہے ایسی زبردست چابی ہے یوں گھماؤ اور تالے کھلتے چلے گا جتنے بھی لگے ہوں ہیں اور جتنے بھی طاقتور ہیں اور جن کو دنیا کی کوئی طاقتور ترین چیز کبھی بھی نہیں کھول سکے فرشتوں کو سمجھیں فرشتوں سے دوستیاں کریں فرشتوں سے تعلق بنائیں آج بھی ہمارے قریب ہیں ہم تنہا ہوتے ہیں کوئی انسان نہیں ہوتا فرشتے ہوتے ہیں اندھیرہ ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھتا فرشتے ہوتے ہیں اجالہ ہوتا ہے سب دیکھتے ہیں پر فرشتے پھر بھی ہوتے ہیں ہم فضاؤں میں ہیں فرشتے زمین کے نیچے ہیں فرشتے آسمان پہ سمندر پہ سمندر کے نیچے فرشتے فرشتے ہر جگہ موجود ہیں اور یہی فرشتے زندگی کے قدم قدم کے ساتھی ہیں اور یہی فرشتے موت کے بعد کے ساتھی ہیں موت کے بعد کے ساتھ اور یہی فرشتے قیامت کے دن ہمارا نظام اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں گے کہ اللہ اس کا حساب کتاب یہ ہے اللہ اس کا ترازو یہ ہے اس کے کھاتے یہ ہیں اس کا ریکارڈ یہ ہے اس کی زندگی یہ ہے اس کی نیکیاں یہ ہیں اس کی خوبیاں یہ ہیں یہ فرشتے ہی سارا نظام لے کر چل رہے ہیں اس قریم کا وہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے لیکن اس نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا ہے جب اس نے اپنا نظام فرشتوں کے چلایا ہے ہم اپنا نظام فرشتوں کے لئے چلاتے ہیں اللہ بے بس نہیں اس نے اپنا نظام فرشتوں کے لئے چلایا ہے ہم میرا یہ لفظ غور سے سننا توجہ سے سننا اللہ بے بس نہیں اس نے اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے چلایا ہے ہم بے بس ہیں ہم اپنا نظام فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں چلواتے ہیں اللہ کا اپنے مسائل فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے اپنی مشکلات اپنی علجھنے اپنی ناکامیاں اپنی پریشانیاں اپنے دکھوں اپنے غم اپنی علجھنے فرشتوں کے ذریعے کیوں نہیں حل کرواتے کیوں نہیں حل کرواتے ایک صاحب کہنے لگے میں نے نا تاریک بن زیاد کو خواب میں دیتا ان سے کہا کہ سنا ہے کہ آپ نے اندلس میں ساری کشتیوں کو آگ لگوا دی اور ہر چیز آپ کی جل گئی اور خوجوں کو کہا کہ بس پھر آپ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ لو اللہ کی مدد اور لڑو اور آپ فاتح بن گئے موجودہ اسپین آپ فاتح بن گئے تو یہ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا کہا یہ سچ ہے وہ صاحب کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آئے اور کہا یہ سچ ہے یہ سب کچھ ہوا پر میں نے اللہ کی مدد اللہ کے فرشتوں کے ذریعے حاصل کی اور اللہ کو کہا کہ اللہ اپنے فرشتے بھیج آپ اور اللہ نے پھر اپنے فرشتے بھیجے اللہ نے اپنے فرشتے میں میرے ساتھ بھیجے ایک کافلہ تھا جو اللہ کی محبت میں چل رہا تھا ان سے میں نے خود سنا کہنے کے افریقہ کا ایک جنگل تھا جنگل کے آگے سمندر اور سمندر کے ساتھ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے سمندر کے حصے ہوتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں جھیلیں جھیلیں اور جھیلیں بڑی گہری ہوتی ہیں اور ان میں مگر بچ بہت ہوتے ہیں ہم بھی دریائے نیل کے ساتھ بتانے لگے رہائش تھی انہیں کچھ ساتھ ہیں ہم مگر بچ بہت ہیں تو انہیں لگے رات کا وقت تھا ہم نے سفر کرنا تھا انہیں کہ یہ بہت بڑی جھیل ہے یعنی ایک سمندر ہے اس کو پار کر کے آگے آبادی ہے تو کہا ہم نے دیکھا تو وہ تو سارے پتھر تھے ہم نے کہا کہ یہ شاید جھیل خوشک ہو گئی ہے اس کے نیچے سے پتھر ہیں ذکر کرتے ہوئے عامال کرتے ہوئے ہم پتھروں کو پھلانکتے کرتے ہلکے پلکے گرتے پڑھتے پتھروں کو پھلانکے ہم جھیل پار کر کے آگے یہاں پہنچے وہ کہلے ہیں کہ تم کیسے پہنچے یہاں ہم نے جھیل پار کی ہے جھیل پار تم نہیں کی ہے وہ تو مگر مجھتے سارے مگر مجھتے نہیں تھے وہ تو پتھر پڑے تھے انہوں نے کہا مگر مجھ کے اوپر کیسے تھے سارے اچھا کہنے لگے ہم پھر صبح جو گئے دیکھنے کے لیے تو خوف سے تو ہمارا خون کوشک ہو گیا سارے مگر مجھتے اور مگر مجھوں کے اوپر سے پھلانکتے 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 ہم گزر رہے ہیں یہ ہیں فرشتے جنہوں نے حکم دیا مگر مجھو تم بندوں کو نگلنا جانوروں کو نگلنا جانتے ہو اللہ نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے آج ہم فرشتے تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں تم سے یہ صفت ہم نے چھین لی ہے اللہ کی عمر سے آگ ہے بہت بڑی اور اتنی بڑی آگ ہے اتنی بڑی آگ ہے اس کے اوپر سے کوئی پرندہ اگر گزرتا ہے تو آگ میں جل کے گر جاتا ہے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے جاؤ اور اس آگ پہ سے جلنے کی صفت لے لو جو اس کے جلانے کی صفت وہ لے لو اللہ نے آگ کو حکم دیا کلنا یا نارو کونی بردم وَسْسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاحِيمُ بس اور وہ تھنڈی ہو گئی اور اس میں رہے اور اللہ پاک جللہ شانوں نے ایک انگور کی بیل اس میں لگا دی اور ابراہیم علیہ السلام اور سلام آگ میں ہیں اور انگور کھا رہے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا تھنڈی اتنی نہ ہونا کہ سردی لگنا شروع ہو جائے سلامتی والی تھنڈی ہونا سلام بردم وَسْسَلَامًا عَلَىٰ اِبْرَاحِيمُ پرشتوں کو اللہ نے جو صفات دی ہیں وہ تو ہم پہچانی نہ سکے خود مجھے ہی سمجھ نہیں آ رہی جو تھوڑی بہت آ رہی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں فرشتوں گا کہ جہان ہے اتنے تو ہیں آقا کے روزہ اتر پہ صبح آتے ہیں جو صبح آتے ہیں وہ اثر کو جاتے ہیں جو صبح آتے ہیں اثر کو جاتے ہیں اور جو آج آئے تھے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئی اور جو اثر کو آئیں گے وہ صبح جائیں گے اور جو آج آئیں گے قیامت تک پھر ان کی باری نہیں آئی گے اتنے تو فرشتے ہیں اتنے تو فرشتے ہیں اتنے تو فرشتے ہیں اللہ والو اتنے تو فرشتے ہیں ان فرشتوں سے دوستی کیسے کریں اب آج یہ مل بیٹھ کے ہم سوچیں ان سے دوستی کیسے کریں ان سے تعلق کیسے بنائیں اچھا بتاؤں فرشتے معصوم ہیں ہم معصوم نہیں وہ خطاؤں کا خیال گمان احساس ادراک ان کے پاس نہیں تو جو جس سے دوستی کرے گا ویسے ہو جائے گا صحبت سالے تورا سالے کوند صحبت تالے تورا تالے کوند بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی نیک کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا جو کہتے ہیں میں ہر وقت اللہ کے ساتھ بیٹھا رہوں او نشینت در حضور اولیاء اسے کہے اولیاء کے ساتھ جا کے بیٹھ جا یہ جو آج اولیاء کے مجمع میں آپ بیٹھے ہیں ایسے ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا فرشتوں سے ہماری دوستی کیسے لگے اور فرشتوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے بنے فرشتوں سے ہماری دوستی کیسے لگ اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے وہ کونسی عمل ایسے ہیں کہ فرشتے پل میں جمع ہو جاتے ہیں آج جو آپ عمل کر رہے ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر میں جمع ہوتے ہیں کس کے لیے کس کے لیے جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی مجالس محافل کو تلاش کرتے ایسی مجالس اور محافل کو تلاش کرتے تلاش کرتے اور پھر دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں آو آو جس محفلوں کو تلاش وہ محفلیں مل گئیں وہ سارے فرشتے پر جمع ہوتے ہیں اچھا ہماری کتاریں بنتی ہیں یوں سیدھی ان کی کتاریں بنتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر تاکہ اللہ کے عرش آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جب محفل ختم ہوتی ہے میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے یا اللہ دنیا میں تیرے بندے تھے تیرے نام کے لیے تیری یادوں کے لیے تیری محبت میں تیرے ذکر میں تیری یادوں میں جمع ہوا تھے فرمائے ہیں وہ کیا چاہتے تھے یا اللہ جنت چاہتے تھے جب عشق اور محبت ہوتی ہے بات کو بڑھائے جاتا ہے جان بوجھ کے تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے یا اللہ دیکھی تو نہیں فرمائے اگر دیکھ لیتے یا اللہ وہ اور زیادہ چاہتے ہیں اچھا فرشتہ جاؤ میں نے انہیں جنت دے دی فرشتے کہتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں وہ کسی سی سے پناہ مانگتے تھے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے تو اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا یا اللہ نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتے ہیں یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے انہیں پناہ دے دی فرشتے ایک سوال کرتے ہیں یا اللہ ایک آدمی آیا تھا اس کا تعلق اس ذکر والی محفل تیری یاد والی محفل تیرے تذکروں والی محفل جیسی یہاں اللہ اس کے حبیب کے تذکرے تصویخانے میں ہو رہے یا اللہ وہ اس محفل میں نہیں آیا تھا وہ ایسی کسی کام سے آیا تھا فرمایے یہ ایسی محفل ہے اور ایسی متبرک مبارک ہے جو اس میں آئے گا وہ بھی رنگا جائے گا وہ بھی سعادت مند اور سعید ہو جائے گا وہ بھی سعادت مند اور سعید ہو جائے گا اور وہ بھی رنگا جائے گا اور وہ بھی بخشا جائے گا یہ محفل ہے جہاں آج بیٹھے ہیں آپ جہاں بھی اس کی یادوں کی محفل ہے فرشتے تلاش کرتے ہیں میرے ایک آقا کملی والے سچے ان کا فرمان سچا اور ان کا نظام سچا تلاش کرتے ہیں کہ یہ سارے آئے کس مقصد کے لیے ہیں اور فرشتے ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کون سے جنازے ایسے تھے اور کس صحابی کا جنازہ ایسا تھا کہ میرے آقا پنجوں کے بال چل رہے تھے یا رسول اللہ آپ پنجوں کے بال کیوں چل رہے پر میں اس صحابی کا جنازے میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں فرشتے اتنے زیادہ ہیں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اس لیے فرمایا کہ ہم فرشتوں سے تعلق کیسے بنائیں دنیا میں ہمارے ساتھی حشر میں ہمارے ساتھی محشر میں ہمارے ساتھی قیامت میں ہمارے ساتھی حتیٰ کہ اگر جنت میں پہنچ جائیں گے تو بھی ساتھی اور جہنم میں بھی فرشتے ہوں گے جہنم کے جب فرشتہ ہوگا وہ کانوں سے بہرہ ہوگا اور اس کا نام مالک ہوگا اور جو جنت کا فرشتہ ہوگا اس کا نام رزوان ہوگا جنت کا سپریڈنٹ داروگا جو جہنم کا سپریڈنٹ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا کانوں سے اللہ اس کو بہرہ کر دیں گے کہ جہنم میں ان کے چیخ و پکار یہ اس کے کانوں میں جائے ہی نہ اور اس کو ترس آئے ہی نہ وہاں بھی فرشتے ترازوں میں لے کر لانے والے فرشتے ہماری ناکی نیکیاں اللہ کو دکھانے والے فرشتے ہماری نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہمارے دائیں کندوں پہ کرامن کاتبین کرامن کاتبین یہ بھی فرشتے صرف آنکھ کے اوپر اللہ نے جو حفاظت کا نظام جوڑا ہے وہ صرف نو فرشتے ایسے ہیں جو صرف آنکھ کے اوپر وہ بھی فرشتے وہ بھی فرشتے زندگی کے ہر شعبے میں تو ہیں ہی فرشتے اور بتاؤں فرمایا جو اگلی صفحوں میں نماز کا حتمام کرتے حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں اگر وہ بیمار ہوتا ہے فرشتے اس کی عیادت کو جاتے ہیں اگر کسی کام پہ جاتا ہے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں فرشتے تو مدد کرتے ہیں کیوں اللہ نے فرشتوں کو ہمارا مددگار ہی بنایا ہے فرشتوں سے یاری کیسے لگے فرشتوں سے دوستی کیسے لگے فرشتوں سے تعلق کیسے بنے اس کو سوچیں بڑا اہم موضوع ہے بہت زبردست موضوع ہے چند سالوں سے میں یہ موضوع بتا رہا ہوں چند سالوں سے اور جس جس نے بھی کیا ہے اس کو مزہ ہی آگیا ہے کہتا ہے کوئی مشکل پریشانی کوئی الجن کوئی کام کوئی بھی چیز ایسی ہو کوئی بھی چیز ایسی ہو میں عامال کا حدیعہ فرشتوں کو دیتا ہوں عامال کا حدیعہ فرشتوں کو دیتا ہوں ایک تسبیح کلمی کی یا ایک تسبیح درود پاک کی یا گیارہ دفعہ صورت اخلاص یا کوئی عمل میں فرشتوں کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میرا کام کر دے فرشتیں میرا کام کر دیتے ابھی میری پھوپی فوت ہوئی تو میں وہاں گیا ایک خاتون بیٹھے تھے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے انہیں دے دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہیں بھی اور پوری امت کو بھی تو وہاں ایک خاتون نے مجھے عجیب بات بتائی رشتے دار تھیں کہنے لگی میں نے ابھی بڑا سارا مکان لیا اور آپ کے وظیفی کی وجہ سے لیا کیسے کہا کہ آپ کی ایک پوسٹ آئی تھی کسی نے بتایا تھا کہ میں رات کو دس دفعہ سورت کل ہوا اللہ پڑھ کے سو جاتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے گھر دے دے یہی عمل میں نے کیا سوتے وقت میں نے دس بار سورت اخلاص سورت کل ہوا اللہ پڑھی اللہ نے غیب سے بیٹھے بٹھے مجھے بہترین خوبصورت مکان دے دیا کہا آپ کی پوسٹ کسی نے اسے بھیجی ہوگی کتنا خوش قسمت ہوگا جس نے اس کو پوسٹ بھیجی ہوگی کہیں سے ملی ہوگی دیکھیں اس کا کام بن گیا اب ایک بندے کا کام میرے ذریعے سے بن گیا تو بولو اللہ میرا کام کیسے نہ بنائے گا جو خیر کا ذریعہ بنے گا اللہ خیر پہلے اس کو دے گا جو خیر کی راہیں کھولے گا اللہ پہلے اس کے لئے خیر کی راہیں کھولے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کتنے خوش قسمت ہاتھ ہیں وہ جو سارا دن تسبیح تسبیخانہ یہ تسبیخانے کے سارے نظام میں ان کے ہاتھ خیر کی طرف بڑھتے ہیں اور کتنا نصیبوں اور مقدروں کا کھوٹا ہوگا جو خیر کی طرف آیا اور خیر سے محروم ہوگی لگتا ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا اللہ نے قبول نہیں کی کون سے عمل ایسے ہیں جو فرشتوں کو کریں حدیعہ دیں اور فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں آسمانوں سے فرشتے اتر آئیں ایک عمل بتاتا ہوں حدیث میں آتا ہے جو بندہ صرف ایک دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمی کتنی دفعہ کتنی دفعہ عرش سے اللہ جللہ شانو خود فرماتے ہیں تین بار اے رحمان اور رحیم بندے کو اے برحمان اور رحیم کو پکارنے والے بندے مانگ کیا مانگتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے فرشتے نصرت کو کیسے آتے ہیں ایک بندہ تھا ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا اس کے پر خچر تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا نمازی نیک آدمی تھا غریب مزدور تھا ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے الان جگہ پہنچا دے اتنے پیسے تجھے دوں گا پیسے بھی معقول تھے اس نے خیر اس کو پکڑا سہارے سے بٹھایا بٹھایا چلتے چلتے نا دو راہے آ گئے دو راہے ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی وہ مازور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل سنسان راستے انہیں کہے میں تو ادھر سے جاتا ہوں میرا معمول تو ادھر ہے میں تو ادھر نہیں جاؤں گا انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے تو چل یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا پانی بھی ملے گا اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے انہیں کہا ٹھیک ہے آگے گئے تو وہ ایک وحشتناک جنگل آیا اور وہ جو بندہ تھا مازور وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک تھاک تھا اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر تیرا مقصد مال ہے چیزیں ہیں مجھے چھوڑ دیں انہیں کہ نہیں میرا اصول ہے یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں پڑی ہیں میرا اصول ہے میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں میرا اصول ہے اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی اچھا اس نے کہا مجھے دو نفل پڑھنے دے اس کا کہنے لگا اور بھی بڑے آیتیں دو نفل پڑھنے والے تو بھی پڑھ لے اب یہ دو نفل کے لیے کھڑا ہوا اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضہ کر رہا ہے کہ جلدی کر میں نے تمہیں قتل کرنا ہے میرا اصول ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہ کم اس کے اندر مو میں زمان آئی امی یجیب المستر ازادہ ایک دم یہ آیت آئی کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاوں کو سننے والا ہے کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاوں پہ پہنچنے والا ہے کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضہ کیا اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی رک جاؤ اسمانوں سے آواز آئی رک جاؤ کڑکدار خوفناک آواز تھی تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا پھر آگے بڑھنے لگا پھر دوسری بار آواز آئی رک جاؤ پھر بڑھنے لگا ایک گھوڑ دار آیا ایک گھوڑ سوار آیا اس کے ہاتھ میں ایک غرص تھا اس نے اٹھا کے اس کو مرا اس ظالم اور قاتل کو اور وہ گرا اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شلے اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں موکل ہوں موکلات اس آیت کا غلام ہوں موکل ہوں جب اس نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں پہلی دفعہ اس نے تقاضہ کیا میں ساتھویں آسمان پہ تھا میں نے وہی سے آواز دی رک جا جب دوسری دفعہ اس نے تقاضہ کیا میں پہلے آسمان پہ تھا میں نے وہی تقاضہ کیا رکھ جا باز اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا اب بلائیں اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں اگر حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ریزہ ریزہ کر دیں تحس نیچ کر دیں اتنی تو ہیں بلائیں اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے اچھا ڈیوٹیویں تو پہلے موجود ہیں ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ڈیوٹیویں تو پہلے موجود ہیں تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب ایسا تعلق ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹیویں تو پہلے سے موجود ہیں وہ ہماری مدد کو آ جائے اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ ایک اور مدد پہ اللہ اب یہ فرشتیں فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤں ہے نا اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤں کیوں قیامت کی صبحوں سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکو میں ہے تو رکو میں ہے تو سجدے میں ہے قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے تصوی میں ہے تو تصوی میں ہے کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے فرشتیں لگے ہوئے ہیں اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتہ فارغ ہو جاؤ یا اللہ کیا کریں میرے روزے دار کے دعوں پہ آمین کو فرشتوں کو اللہ نے فارق کر دیا خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ آج کی کال آئی ہے پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے اور انہیں کہے کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہاتھیا کرتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے ایک کال آئی ہے آج فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے مارے کر دیا اور ان قریب یہ روزہ داروں کے لئے رمضان آ رہا ہفتے دس دن میں اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارق اور خوش قسمت روزہ دار اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں اور فرشتے ان روزہ داروں کی دعاوں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ رشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہے یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نئی انداز بتا رہا ہوں آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا فرق شریف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فورا ہم فرشتوں کو پکاریں فورا فرشتوں کو پکاریں اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے جنات نظرِ بد کوئی مشکل بے روزگاری رشتوں کی بندش صحت زندگی مسائل مشکلات الجھنے ناکامیاں بند راستے بند گلیاں زندگی کی بندش کوئی بھی نہیں ہو سکتے کوئی بھی نہیں ہو سکتے میں نے مسجد سے فارغ ہو کے آیا پپی کے وہاں بندے تھے مسجد سے آگے آیا تو بچے پٹھا کے کھیل رہے تھے وہ شب براد نا پٹھا کے ایسے بچے تھے پٹھا کے کھیل رہے تھے ان میں بچے نا مجھے دیکھ کے کہنے لگے دیکھو یہ پٹھا کے ہیں ایک دوسری کی شکریہ سے کرنا لگے اور سب منتشر ہو گئے کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا میں سوچ سا ہوں جب یہ شیطانی پٹھا کے سارے جمع ہوتے ہیں اور جب فرشتہ آتا ہے شیطانی پٹھا کے جادو کے نام پہ جادوگر کے نام پہ جنات کے نام پہ شیعتین کے نام پہ یہ شرپسندی کے نام پہ یہ کینے بغض انتقام کے نام پہ بیروزگاری یہ شیطانی پٹھا کے سارے جمع ہوتے ہیں ایک فرشتہ آتا ہے اور کوئی یوں بھاگتا ہے کہاں گئے پٹھا کے سجن گڑی اڈاودہ سجن گڑی اڈاودہ لامبی دیتی دور وہ کہتے ہیں گڑی اڈاودہ گڑی کہتے ہیں پتنگ کو لامبی دیتی دور بڑی دور لمبی گئی وہ کہتے ہیں دیکھو میری گڑی کہاں ہے میری پتنگ کہاں ہے بڑی لامبی دیتی دور اسے پتہ نہیں کہ ایک تقدیر کا نظام اور بھی ہے وہ کیا ہے جھوٹا لگا پریم کا کہاں گڑی کہاں دور جھوٹا لگا پریم کا کہاں گڑی کہاں دور ہو گئی گڑی اور وہ گئی دور وہ سمجھتا ہے شاید میری دور بہت لمبی ہے یہ زندگی کے یہ پتھا کے ہیں نا یہ ایسی ہیں بس چھوٹے بچے جمع ہو رہے تھے پتھا کے چلا رہے تھے تھا 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 ہو رہی تھا 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 ہو رہی تھا یہ دندگی کے دھماکے تھا 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 ہو رہی ہے اور ہم پریشان ہیں اس تھا تھا سے کسی کے نیند خراب کسی کو دھومے سے تکلیف کسی کو کیا تکلیف کسی کو کیا تکلیف کبھی نہ کیجئے گا میری ایک درخواست ہے شب برات کے پتاخوں کا نظام انسانیت کو دکھ اور تکلیفوں میں مبتلا کبھی نہ کیجئے گا اور بے شمار حادثات واقعات ہو چکے ہیں بچے جل گئے ہیں یا آنکھوں اور بازوں سے جسم سے معذور ہو گئے ہیں ساری زندگی کی معذوریاں تھوڑا سا میرا شوق پورا ہوا اور کوئی معذور ہو گیا اور کوئی مجبور ہو گیا کہ جیسی دکھیارے کے دل سے آہ نکلی تو میں تو برباد ہو گیا میرا کیا بچہ آپ بتائیں یہ فرشتے ہمارے دوست کیسے بنے آپ کو میں نے کچھ احوال بتائے ہیں فرشتے قدم قدم پہ ہماری مدد کو ہیں آتے ہیں موجود ہیں اور تیار ہیں ہر وقت مستعد ہیں کامی ان کا یہی ہے کیسے ہوں بتائیں کون سا عمل ایسا کریں جس کی وجہ سے فرشتے فورا ہماری مدد کو آئیں کون سا عمل ایسا کریں جس کی وجہ سے فرشتے ہماری مدد کو آئیں کون سی ترتیب ایسی ہو کہ فرشتے مدد کو آئیں اور اللہ ہماری مشکل ٹال دے ناکامی ختم کر دے حالات بہتر کر دے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالیاں اور رونکیں برکتیں اور بہاریں آ جائیں کون سا ایسا عمل ہے کون سی ایسی زندگی ہے کون سی ایسی ترتیب ہے اب بتائیں سارے آپ کون بتائے گا کسی نے آج تک اگر فرشتوں کا عمل کیا ہے تو وہی بھی بتائیں فرشتوں سے مدد لینے کا عمل کیا ہے اگر کسی نے بتائیں کیا ہے تو بتانا نہ کیے ہاتھ کڑا نہ کرنا بعض لوگوں کو کھڑا ہونے کا شوق بھی ہوتا ہے کیامرہ تو ہے نہیں ترہاں تصویر کہیں جائے گی ہاں جی اگر آپ میں سے کسی نے فرشتوں سے مدد کیونکہ اصل بات اور بھی ہے میں نے اس پیغام کو بہت زیادہ نہیں پھیلایا یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے بس پھیلا نہیں سکا پیغام بڑا زبرست ہے اور بالکل آسان ہے ایک ہمارے ایک خادم کہنے لگے کہنے لگے کہ آپ کا آن لائن دم تھا دم ہوتا ہے نا تو پوری دنیا اس دم میں شامل ہوتی ہے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور وہاں موبائل تھا تو میں چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی میری بیوی بھی اس دم میں شامل ہو جائے میں یہ چاہتا تھا میری بیوی بھی اس دم میں شامل تو کہا میں نے نا کلمہ پڑھا فاتحہ پڑھا کولواللہ پڑھی درود پڑھا جو بھی عامال تھے پڑھ کے فرشتوں کو حدیہ کیا فرشتوں کو کہا میری بیوی کو تو ذرا جل دل دی لے آؤ اور وہ دم میں شامل ہو جائے تھوڑے دیر میں بیوی آگئی میں ایک تو کیسے آگئے کہنے میں دل میں آیا کہ میں دم میں شامل ہو جاؤں میرے دل میں آیا کہ میں بھی دم میں آکے شامل ہو جاؤں میرے دل میں آیا کہنے لگے ایک دوہ میں جا رہا تھا کہ میری آنکھوں میں نا وہ پتنگیں کیڑے آگئے مٹسیکل پہ جا رہا تھا تو میں نے کہا فرشتوں آپ نو میرے مرشے سے میں نے سنا ہے کہ نو فرشتے جو ہیں وہ آپ کی میری آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے لگائے ہیں آپ فرشتے کو ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں پتنگیں چلے جائیں تو آپ مہربانی کریں میری آنکھوں سے پتنگا اور اس کی جلن اور اس کی تکلیف کو ختم کر دیں میں آپ کو یہ کلمہ پڑھ کے یہ عمال کر کے حدیعہ دیتا ہوں کہا میں نے کچھ عمال کا حدیعہ دیا کچھ کلمہ پڑھ لیا سرت فاتحہ پڑھ لی کلو اللہ پڑھ لی دروت بھی عمال کا حدیعہ دیا تھوڑ دن میں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں فرشتے آپ کی ذمہ لگائے اللہ نے آپ کے ذمہ اللہ نے لگائے ہے تو آپ مہربانی کریں اپنی ذمہ داری پہ شفقت فرمائیں اور یہ کلمہ نماز یہ کلمہ تصویح یہ عمال میں آپ کو حدیعہ کرتا ہوں آپ میرا یہ کام کر دیں کہا فرشتوں نے کام کر دیا تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اب آپ بتائیں کہ یہ فرشتے ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہمارے مددگار ہیں ہم ان کو کیوں بھول گئے ہم ان کو حدیعہ کیوں نہ دیا ہم نے ان کو حدیعہ کیوں نہ دیا ہم نے تو ان کو حدیعہ دینا تھا اور حدیعہ دے کے حدیعہ دے کے آپ نے اٹھ کے ہوئے آپ نے بھٹ کے ہوئے اور آپ نے الجے ہوئے اس نظام کو غیبی نظام سے بنوانا تھا ہم نے تو حدیعہ دینا تھا کیا خیال ہے عمل بالکل مختصر ہے اچھا میں نے اس کے لئے یہ نہیں کہا وہ ایک دفعہ ہم گئے تو ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسے ہے نہیں ایسے نہیں وہ بار بار کہیں ایسے ہے آخر کار جب یہ صاحب تھک گئے کہنے لگے تیرا پاسپورٹ بنا ہوا ہے کہاں ہاں بنا ہوا ہے کہ جلدی کر ویزا لگوا چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جلدی کر ویزا لگوا چل کے کعبے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کوئی ایسا عمل میں نے بتائی نہیں دہا جس کے لئے پاسپورٹ کی ضرورت ہو جس کے لئے ٹکٹ کی ضرورت ہو جس کے لئے وضو کی ضرورت ہو جس کے لئے قبلے کی ضرورت ہو جس کے لئے پاکی ناپاکی کا احتمام ہو جس کے لئے جھولیاں بھر کے بانٹنے کی ضرورت ہو جس کے لئے مال کی ضرورت ہو میں آپ کو ایسا عمل بتائی نہیں رہا میں تو وہ عمل بتا رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ اور کہیں بھی کہیں بھی کوئی مشکل آئی ہے کوئی پریشانی آئی ہے کوئی الجھن آئی ہے کچھ بھی آیا ہے کوئی بھی آئی ہے کہیں بھی فرشتوں کو حدیع کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارا یہ کام کر دیں اور فرشتہ اللہ کے عمر کے محتاج ہے اور فرشتوں کو عامال کا حدیع کریں اور کہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں ہمارا یہ کام کر دیں ہماری یہ الجھن دور کر دیں ہماری یہ ناکامی ختم کر دیں بچوں کے رشتے کرنے ہیں گھر بنانا ہے روزگار آنا ہے کاروبار آنا ہے یا فلان جادو ہے یا فلان بندش ہے یا فلان میری مشکل ہے یا میری ناکامی ہے یا میری نہیں میرے کسی محسن کی میرے کسی عزیز کی یہ ہے فرشتوں کو حدیع کریں عامال کا اور ان سے کہیں کہ تسبیخانے کا نظام صد آباد رہے اور تسبیخانے میں اللہ ہر فتنے سے بچائے مرشد اور مشکتی نسلوں کو اللہ ہمیشہ تسبیخانے کی خدمت نوازتا رہے محروم نہ کرے میرے لئے بھی مانگئے گا بڑا ڈرتا ہوں بڑا ڈرتا ہوں جو محروم ہو گئے نا وہ میرے لئے سبق ہیں بلے میرے لئے بڑا سبق ہیں جو خدمت سے محروم ہو گئے میرے لئے سبق ہیں بہت ڈرتا ہوں کہ مولا تسبیخانے کی خدمت سے مجھے کبھی محروم نہ کر چدہ نہ کرنا اس کافلے سے میں بچڑا نہ رہوں بس اس کافلے میں چلتا رہاں تو بتاو پر کون سے عمال ہوں گے کونسی چیزی ہوں گے اللہ بھلا کرے آج اس کال کا پتہ نہیں وہ کہاں سے کال آئی تھی ریکارڈنگ میں پڑی ہوگی کہاں سے کال آئی جس کال نے آکے مجھے کہا کہ اس مضمون کو آج تک تو نے فقیر تفصیل سے بیان کیا ہی نہیں آج اس کو تفصیل سے بیان کر بیان کیا ہی نہیں میں قیامت کے دن اور بتاؤں قیامت کے دن جنت میں لے جانے والے بھی فرشتے ہوں گے جہنم میں گھشیٹنے والے بھی فرشتے ہوں گے قبر میں منکر نکیر فرشتے ہی تو ہوں گے روح نکالنے والے فرشتے ہی تو ہوں گے اور میت کو لے جانے روح کو لے جانے والے فرشتے ہی تو ہوں گے قبر کو تاحد نظر وسیع کرنے والے یہ ڈیوڈیاں فرشتوں کی ہی تو ہیں سوچیں سوچیں یہ ذمہ داریاں فرشتوں کی تو ہیں اور کس کی ہیں فرشتوں کی ہیں فرشتوں کی ہیں یہ ذمہ داریاں فرشتوں کی ہیں قیامت کا سارا نظام فرشتوں کا دنیا کا سارا نظام فرشتوں کا سارا نظام یہ فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اور بتاؤں پندرہ شابان کو حدیث نہیں سنی اللہ فرشتوں کو سارا لوحے محفوظ کا نظام دے دیتے ہیں کہ فرشتوں اس دفعہ اتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اتنے لوگ مریں گے جائیں گے اس کے روزی تنگ اس کے روزی وسیع ایسے اس سارا کا سارا نظام اللہ اٹھا کے کن کو دیتا ہے فرشتوں کو دیتا ہے یہ زندگی کا پل پل بال بال لمحا لمحا لہزہ لہزہ گھڑی اور قدم سانسیں فرشتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سارا نظام فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوگا آپ سوچیں تو اسے کہ سارا نظام فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوگا ہے فرشتوں کے ساتھ جڑا ہوگا ہے اور ہم کیسے نادان ہیں کہ ہم ان پریشتوں کو ہی بھول گئے مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے اسباب کی طرف نظر جاتی ہے کوئی حرج نہیں علاج کی طرف نظر جائے کیا حرج ہے دوا کیا حرج ہے اس کھانا ہے کھانا بوک کے لیے پانی پیاس کے لیے سواری سفر کے لیے کیا حرج ہے یہ ہماری سوشل میڈیا کے ڈیٹا کہتا ہے کہ ہندوستان سے رامپور سے جو کال آئی تھی وہاں کے ایک بندے نے بتائی تھی ایک کال رامپور سے بات ہوئی آج وہاں سے یہ بندے نے بتایا تھا کہ آپ کے بلکہ خاتون تھی اس نے بتایا کہ میرا کوئی بھی کام ہو میری کوئی بھی الجھن ہو کیری کوئی مشکل ہو میں فرشتوں کو عمال کا حدیعہ دے کے کہتی ہوں کہ فرشتوں میرا یہ کام کر دو میرا کام ہو آجاتا ہے ہمارا تو سارا نظام فرشتوں کے ساتھ ہے اللہ نے پندرہ شابان کو فرشتوں کو سارا ریکارڈ دے دیا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کونسی تبدیلیاں رونما ہونی ہیں کونسے انقلابات آنے ہیں کتنی عمواد کٹھی ہونی ہیں کتنی جدہ ہونی ہیں کتنے پیدا ہونے ہیں کتنے آنے ہیں کتنے جانے ہیں کس کی روزی کتنی ہے کس کا بخت کتنا ہے کس کا نصوب کتنا ہے جس کا مقدر کتنا ہے کتنی مرادیں کتنی مشکلیں کیا اس سارا نظام ہے ہی فرشتوں کے پاس کیوں ہم فرشتوں کو گزا کیوں نہیں دیتے خوشبو کیوں نہیں دیتے کل میں فیصل آباد کے چیمبر آف کامریس میں تھا فیصل آباد تو وہاں میں نے خوشبو بات کی خوشبو بات کی میں نے ایسے جیب سے نا شیشی نکالی میں نے کہا میری جیب میں شیشی خوشبو کی کبھی کبھا رہ جاتی ہے ایسی جیب سے شیشی نکالی نکال کے میں نے کہا میں آج آپ کو خوشبو لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں مجھے کسی عرب نے بتایا اور میں نے ساتھ یہ وضاحت بھی کی میں آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی سکھانے نہیں آیا اب سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں فیصل آباد کی چیمبر میں تو میں نے ان سے کہا مجھے ایک عرب نے بتایا تھا تو میں بھی سیکھتا ہوں آپ بھی سکھا دیتا ہوں ایسے ہاتھ لگا کے نہ ایسے اپنے دونوں الٹے ہاتھ ایک دوسرے پہ ایسے ملیں اور ایسے ایسے کریں اور ایسے کریں بس اور ساتھ میرے ایک صاحب بیٹھے تھے مخلص وہ کہنے لگے یہ شیشی مجھے دے دے اللہ کے خود سخی ہیں بہت سخی انتہائی سخی اللہ کی خیر والے ہیں ان کی محبت ہی ان کے پاس کونسی کمی ہے یہ خوشبو ہے جو فرشتوں کو کہتی ہے آج ہوں آج ہوں آج ہوں تمہاری غزہ ہے یہاں یار بن جاؤ گے پھر قریب ہوں گے دوست دوست کا دکھ برداشت نہیں کرتا اب نکتہ سمجھایا دوست دوست کا دکھ برداشت نہیں کرتا خوشبو لگاؤ درود پاک فرشتوں کو لاتا ہے کلمہ فرشتوں کو لاتا ہے لاتا ہے قرآن پڑھنے والے کے فرشتے قریب آ جاتے ہیں روزہ رکھنے والے کے لئے اللہ کہتا ہے فرشتوں سارا کام چھوڑ دو اس کی دعاوں پہ آمین کہو مجھے حسرت ہوتی ہے جس بندے کی دعاوں پہ فرشتے آمین 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 فرشتوں کی قبولیت میں کوئی شک ہے بھی سہی بولیں خوشبو لگائیں جو بھی میسر ہو خوشبو لگائیں جو بھی میسر ہو گھر میں خوشبو کی دھونی دیں مگربتی کی دھونی دیں جو بھی میسر ہو اود میسر ہے اود تو خیر بہت مہنگا ہے اصلی اود تو آج بھی بتانے کتنے ہزار ڈالر کا کلو ہے کتنے ہزار ڈالر کلو ہے اصلی اود اور اب اس کی دھونیاں دیتے ہیں جہاں بھی خوشبو آئے گی فرشتے دوڑے دوڑے آئیں گے جہاں بھی روزہ آئے گا فرشتے دوڑے دوڑے آئیں گے کہیں گے آؤ آمین کہو خواتین خوشبو ضرور لگائیں لیکن گھر کے باہر نہ لگائیں وہاں پھر نظام الٹ ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ جنات کا نظام شروع ہو جاتا ہے اور میں نے اس کی وجہ سے کئی خواتین کو جنات کے وجہ سے تڑپتے سسکتے سلکتے اور پریشان دیکھا ہے گھروں میں خوب لگائیں گھروں کے باہر نہیں مرد ہر جگہ لگائیں خوشبو کلمہ ضرور تسبیح دس دفعہ سورت کلو اللہ پڑھ کے فرشتوں کو حدیہ کر دیں دس دفعہ اب کونسی دیر لگتی ہن دس دفعہ سورت کلو اللہ پڑھی اور جناب فرشتوں کو حدیہ کر دیں اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میری یہ مشکل ہے ایک تسبیح کلمے کی پڑھی ایک درود کی پڑھی اور فرشتوں کو حدیہ کر دیں میری یہ مشکل ہے یہ تو حل کرا دیں میرا یہ کام تو کرا دیں میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں اوہ اللہ والو فرشتے ہر وقت اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اندر ساتھ بیٹھا ہے وہ فائل پہ فوراں دسکت کروا لیتا ہے درہا گوھر کرنا ایک لاہوری نیکہ کیا ہی بات ہے مقصود زنداد ہے بڑا مزایا لاہوری بیٹھا ہے کوئی یہاں سے آواز آئی ہے کیا ہی بات ہے اور اس کو اگر پنجابی میں پنجابی کہندہ کی گل کہندہ کیا ہی گل ہے ہاں ایک اور دیکھو فرمایا جب مرگ بانگ دیتا ہے مرگ کیا دیتا ہے اور یہ ہماری طرف سے ہے کہ یہ مرگ صبح بانگ دیتا ہے شام کو دینا چاہیے صبح دینا چاہیے اس مرگ کو زبا کر دو فرمایا جب مرگ بانگ دیتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے اور فرشتوں کو اترتا دیکھتا ہے اس لئے بانگ دیتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھلتا رحمت کے دروازوں کو کھلتا دیکھتا ہے اور فرشتوں کو اترتا دیکھتا ہے اس لئے مرگ فوراں بانگ دیتا ہے آواز دیتا ہے ان لمحوں کو تلاش کریں ان لمحوں کو تلاش کریں وہ آمال دیں جس آمال کی برکت سے فرشتے میرے کام کر دیں فرشتے میرے مسئلے حل کر دیں اللہ کے اللہ نے میں نے کہا نا کہ اللہ آجز نہیں ہے اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے لیکن میرے رب نے اپنے عمر سے سارے نظام فرشتے کے ذریعے اللہ چلوا رہا ہے ہے اللہ کا عمر ہے بس ہم اللہ کے عمر کے تابعے ہیں اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ہماری عقل میں آئے نہ ہے ہماری شعور میں آئے نہ ہے اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے اللہ کے سارے نظام فرشتوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم فرشتوں کو بھولے بیٹھیں آج سمجھ آئی یہ کیا ہم سے چوک ہوئی یہ کیا ہم سے خطا ہوئی یہ کیا ہم سے غلطی ہوئی کہ فرشتے ہر لمحہ ہر سانس ہر قدم ہر لحظہ ہمارے ساتھ ہیں اس لئے فرمایا جو بندہ باوز سوتا ہے اس کے اور بلاؤں کے درمیان فرشتے آ جاتے ہیں یہ ایک عمل میں اکثر بتایا کرتا ہوں تین دفعہ صورت اخلاس دائیں طرف یاد ہے سوتے ہوئے تین دفعہ اور تین دفعہ آسمان کی طرف عمل ہے نا یہ میں جو یہ بندہ پڑھ کے سوئے گا صورت کلوالا تین دفعہ دائیں کروٹ پہ دائیں طرف تین دفعہ بائیں طرف تین دفعہ آسمان کی طرف جو یہ بندہ پڑھ کے سوئے گا جو یہ بندہ پڑھ کے سوئے گا حیرت انگیز طور پر ساری رات فرشتے اس کے لیے دعائیں مانگیں گے ساری رات فرشتے اس کے لیے رحمتیں بھیجیں گے اور اس کا کروٹ کروٹ نیکیوں پہ لکھا جائے گا یہاں بھی فرشتے کام آئے چلے ایک اور جگہ فرشتے کام آتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے نا اگر کسی مریض کی عیادت کرنے صبح جاؤ شام تک کتنے فرشتے ہیں ستر ہزار فرشتہ اس کے لیے دعاوں میں لگ جاتا ہے اول ان فرشتوں کو بھول گئے ان محسنوں کو بھول گئے جو ہر لمحے ہمارے ساتھ ہیں اللہ کی رضا کے لیے کوئی غرض نہیں کوئی گلدستہ نہیں کوئی پیسے نہیں کوئی پھول نہیں آپ کسی کی عیادت کر لیں سنا ہے آپ کو تکلیف ہے آپ کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں اللہ آپ کو صحت دے گا تندرستی دے گا انشاءاللہ چند تسلی کے بول اور محبت کے بول اور یہ کوئی ہماری وہ ملاقات نہیں ہوگی وہ آیا تھا تو ہم آئے ہیں کل وہ آئے گا تو ہم جائیں گے کل کوئی اس سے کوئی کام ہوگا نہیں اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے دکھ درد کو جا کے اس کو تسلی دیتا ہے جس کو ہم نے لفظ اعادت کہا میں شام تک فرشتے یہ آپ کی کونسی روڈ ہے جہاں پولیس لائن ہے اسٹیشن کی طرف جاتے ہیں کونسی روڈ کہتے ہیں اس کو ایمپریس روڈ ایمپریس روڈ پہ ہمارے ایک بابا جی رہتے ہیں آپ بھی ہیں یہاں پولیس لائن ہے اسٹیشن کی طرف ہاجی کیمپ کی طرف جاتے ہیں ایمپریس روڈ یہاں ایک بابا جی ہیں سنار کا کام کرتے ہیں پڑے ڈیڈ آن ایسٹ ہیں میں نے کل فیصل آباد والوں کو ایک بات کہی بڑے خوش ہوئے میں نے کہا جنت میں تاجر جب جائے گا تو چاہت کرے گا اللہ فارغ کیسے بیٹھوں فیصل آباد والا فارغ بیٹھے ہیں یا اللہ فارغ کیسے بیٹھوں یا اللہ مجھے یہاں بھی کوئی کاروبار دے تو اللہ پاک جللہ شان ہو جنتی کو کپڑے کا کام دیں گے فیصل آباد والے بڑے خوش ہوئے کہیں ہمارا کپڑی کا کام وہاں کپڑے کا کام کا غلبہ ہے اور ایک میں نے بات پھر دوسری کہی اس میں پھر پہلے میں نے معذرت کی کہ میں کا بات میں پوری ہی سنا دوں امام غزالی نے لکھا ہے رحم اللہ نے امام غزالی نے اگر جہنمی کہے گا اللہ مجھے کسی کاروبار کی اجازت دے تو پھر اللہ زرگر اور سنار کا کام دے گا سارے نہیں ہیں ایسے لیکن کام بڑا حساس اور خطرناک ہے کام بڑا حساس ہے سونے کا کام بے بہار لوگ بیٹھے ہیں جو دیانتدار ہیں بے بہار لوگ بیٹھے ہیں بے بہار لوگ تو کیا بات کر رہا تھا بات ہاں ایمپریس روڈ پہ بابا جی مجھے عجیب بات بتائیں مجھے کہنے لگے ایسے تیز تیز بولتے ہیں داڑی کو ایسے لگاتے ہیں وہ مہدی لال مجھ سے کہنے لگے وہ اصل انڈیا کے ہیں مہاجر ہیں اردو بڑی اچھی بولتے ہیں مجھ سے کہنے لگے حکیم صاحب فرشتوں کا اپنی دعوں پہ لگا دو کام بن جائیں گے کیسے بابا جی کہنے لگے صبح جاتا ہوں یہاں سے نکلتا ہوں سامنے میوہ ہسپتال ہے میوہ ہسپتال جاتا ہوں وارڈوں میں چلا جاتا ہوں اور صورت المومنون کی آخری آیت پڑھتا جاتا ہوں افاسبت و مننا ما خلقنا کو پھونک مار کے کہتا ہوں کیا حال ہیں خیریتیں تصویر پڑھتے رہنا ذکر کر رہے ہو اللہ ٹھیک کر دے گا ٹھیک کر دے گا دوسری بھی جاتا ہوں پھونک مار دیتا ہوں تیسری بھی جاتا ہوں چوتھے بھی جاتا ہوں ایسے چند وارڈوں میں گھوم ان کی عیادت کر کے پھر آکے نفل پڑھ کے کہتا ہوں اے اللہ اتنے بندوں کی عیادت کر کے آیا ہوں ہر بندے کا ستر ہزار دے ہر بندے کا ستر ہزار ہے تیرے وعدہ ہے اللہ تُو سچا تیرا وعدہ سچا اور تُو سچوں کا سچا تیرا حبیب نے مجھے بتایا ہے تیرے کملی والے کے ذریعے صحابہ کے ذریعے اہل بیت اولیاء صالحین کے ذریعے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے وہ بھی سچے تو اے اللہ دے کہا پھر اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ ان فرشتوں کو اس کام پہ لگا دے کہ میرے اس کام کے لیے دعا کریں کریں وہ میرا کام ہو جاتا ہے کہا میری بیٹی تھی اب سنیں مجھے بابا جی نہیں بتایا کہنے لگے رشتے کا مسئلہ ہو رہا تھا رشتے آتے تھے دیکھ کے چلے جاتے تھے میں نے کہا بیوی سے کہا میں ابھی فرشتوں سے کام کرواتا ہوں دیکھ تو صحیح میں جاتا تو روز تھا خیال نہیں آیا کہا ہسپتال گیا میں نے مریض فرشتوں کی عیادت کی انہیں آفا سب تم ازان پڑھ کے آفا سب تم پڑھ کے میں نے ان کو دم کیا اور کہا کہ بعض فرشتے بعض مریض انتظار کرتے ہیں کہ بابا جی آئیں گے ہمیں دم کریں گے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں زہر اس آیت کے ساتھ وعدے ہیں تو کہا اس کے بعد میں آیا میں نے اللہ سے کہا میں نے کہا اللہ بیٹی کا رشتہ ہونا ہے ایسا رشتہ دے جس میں خیر بھی ہو برکت بھی ہو رانی بھی ہو آفیت بھی ہو یہ بھی ہو کہا کچھ ہی دنوں میں اللہ نے بیٹھے بیٹھائے میری بیٹی کا رشتہ کرا دیا آج بیٹی کے بچے خوشحال ہیں اور وہ گھروں میں رانی ہے اور بہترین ماشاءاللہ کرم ہے کہا فرشتوں کو تو آؤں کے لئے کہہ دیا کرو میں کہے جی ٹھیک ہے آپ بولیں اللہ بھلا کرے اس رامپور کی مائی کا جس نے آج یہ میرے اس پروگرام میں سوال کیا اور مجھ پہ یہ ساری بات کھلتی چلی گئی کتابیں تو اٹھاتا نہیں ہوں بیٹھ جاتا ہوں اللہ تُو کھول دے اور بتاؤں ورمائے آج شب جمعہ ہے آج شب جمعہ ہے ہر رات اور خاص طور پر شب جمعہ کی رات اور رمضان کی رات کے آخری پہر میں اللہ جللہ شان ہو نجلِ آسمان پہ اتر آتے ہیں آسمانِ دنیا اس کو کہتے ہیں آسمانِ دنیا اور آسمانِ دنیا پہ اتر کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی چاہنے والا ہے کوئی لینے والا اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتے اتر آتے ہیں اور یہ روایت اور بھی ہے کہ شبِ قدر میں جبریل فرشتوں کے لشکر کے ساتھ چلتے ہیں جب شبِ قدر ہوتی ہے وہ رمضان کی آخری تاک راتوں میں ہو جب بھی فرشتے چلتے ہیں اور ایک روایت اور ہے جو عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں چورہوں میں کھڑے فرشتے ریجسٹر میں ان کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں ہماری جاسوسیاں کریں فرشتے ہمارے ای سی آر ریپورٹ لکھیں فرشتے ہماری پوزیٹیو نیگٹیو کی چھلنی ہمارے فرشتے ہیں یا اللہ یہ اس نے یہ کام کیا چل بھی لکھ لے اس نے یہ کیا لکھ لے ہمارے لئے خیر فرشتے ہمارے لئے جہنم وہاں بھی دیوٹیاں فرشتوں کی جنت وہاں بھی دیوٹیاں فرشتوں کی روح ڈالنا فرشتوں کی ذمہ کیسے آپ بتائیں حضرت مریم تنہاں بیٹھی تھی تنہاں قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں اچانک دیکھا ایک بندہ ہے یہ درتی چلی گئی پیچھے ہٹتی چلی گئی میں میں کماری ہوں نیک نبوتوں کی نسبتیں نبوت کا گھرانا اور وہ بندہ قریب آتا گیا آتا گیا انہوں نے پکڑ کے ایک ایسے کمیز کا حصہ پکڑ کے ایسے فوک ماری اس کے بعد فرشتہ گم اور اس کے بعد راب کا نظام چلا اور پھر گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اور دنیا کہنے لے گی مریم یہ کیا کیا یہ کہاں سے آیا خاموش فریشان کہ اللہ نسیم منسیہ مولا ایسا کر دے کہ مٹ جاتی زمین مجھے کھا جاتی اللہ پاک نے فرمایا یہ بچہ خود بولے گا اس لئے فرمایا کائنات میں تین بچے بولے ہیں تین بچے بولے ہیں تین بچے بولے ہیں یہ بچہ خود بولے گا قرآن کی کونسی آیت ہے سالہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور فرمایا وہ اتنی اونچی آواز تھی بچہ بول رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا مریم کچھ نہیں کرنا ہم نے اس بچے کو بلوانا ہے اور بچہ خود صفائیاں دے گا میں اللہ کا بندہ ہوں آتانیل نبیان مجھے کتاب ملی ہے کونسی کتاب انجیل بائبل مجھے کتاب ملی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں اور آگے ساری تقریر تھی پوری اور دنیا پاگل دیوانی کہ بچہ بول رہا ہے اللہ نے بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کو روح پھوکنا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کے عمر سے دینا جو فرشتے کی ڈیوٹی وہ بھی تو فرشتہ تھا اچھا پھر بچہ آیا تو غزہ کونسی ہے اللہ پاگ نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتے جاؤ مریم کے ساتھ قدو کی بیل لگا دو اور خجور کا درخت دے دو قدو کی بیل لگا دی اور خروج کا درخت دے دیا اور اسی سے ٹیک لگایا اور اوپر سے خجوریں گری وہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں اچھا اور بتاؤں ایوب علیہ السلام میں وہاں گیا ہوں اس غار میں گیا ہوں اس کونے میں گیا ہوں پانی پیا ایک دفعہ سے زیادہ بار گیا ہوں ایوب علیہ السلام چودہ سال بعد روایت میں زیادہ بیماری میں اللہ پاک نے فرشتے بھیجے اور فرشتے نے آکے پر مارا اور وہاں سے چشمہ نکلا اور پھر اللہ جللہ شان ہوں نے سونے کی ٹڈیاں برسائیں بارش ہوئی سونے کی ٹڈیوں کی مکڑیوں کی سونے کی اور انہوں نے اکٹھا کیا اور فرشتے نے پر مارا اور وہ نہائے اور پھر خوبصورت ہوئے اور پھر واپس اللہ نے صحت اور اندرستی عطا فرمائی وہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں وہاں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تو کائنات سے عزل سے آخر تک لگے ہوئی ہیں انسان کا جو پتلہ بنایا مجھا آپ کو فرشتوں نے بنایا تھا اللہ نے کہا بناو اس پہ اور اللہ نے پھر روح پھوکی یہ بھی فرشتوں نے بنایا تھا اور فرشتوں نے کیا کیا ناف میں سے مٹی نکال کے ایسے پھینکی اللہ کے عمر سے پھینکی نہ اس میں شیطان نے اپنا لعاب ملا دیا اس مٹی سے بنا کتہ اگر شیطان لعاب نہ ملاتا تو کتے میں خون خاری نہ ہوتی ورنہ باقی ساری صفت وفاؤں کی ہے ساری صفت راتی جاگن شاک صداون راتی جاگن کتے تین تو اتے در سائن دا مو نہ چھوڑین تونے مارو سو سو جتے تین تو اتے اٹھ بولیا چل یار منائیے نتبازی لے گے کتے تین تو اتے کتے بھی در سائن کا نہ چھوڑین ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ خدمت سے محروم ہو جائیں بدقسمت انسان ہیں بدقسمت ہیں تو خدمت سے محروم ہو جائیں میں حویلی میں کبھی گبار جاتا ہوں وہاں باغ میں بڑے گھروں میں کتہ رکھنا ضروری ہے حفاظت کے لیے وہاں کتہ ہے یقین جانیے مجھے شرمندگی ہوتی ہے بعض وقت مقابلہ ہوتا ہے جو ہر وقت اس کو کھلاتا پلاتا ہے وہ اس کو اپنی طرف پکارتا ہے کدھر میں اپنی طرف پکارتا ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے پھر جانے لگتا ہے پھر ہم آواز دیتا ہوں میں کہاں بے وفائیاں اور پھر آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کہتا ہوں آواز دے اس کو وہ اس کو پکارتا ہے جرمند شیفرڈ ڈبل کتہ ہے ڈبل جیک جوڑی ہے وہ اس کو پکارتا ہے میں اس کو پکارتا ہوں راتی جاغن شیک ستاوند راتی جاغن کتے تائیں تو اٹھتے درس آئیں دا مول نہ چھوڑن توڑیں مارو سو سو جتے تائیں تو اٹھتے اٹھ بلیاں چل یار منائیے نتبازی لے گئے کتے تائیں تو اٹھتے اور پھر عجیب بات اس جسم سے جو مٹی بچی پرشتوں نے اس کا خجور کا درخت بنا دیا آج بھی خجور ہماری زندگی کے لیے ازل سے اول تک ہماری زندگی کا حصہ ہے اور بتاؤں اور بتاؤں مکاشفت القلوب میں امام غزالی نے عجیب بات لکھی ہے جو بندہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے کتنی دفعہ اللہ اسے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اللہ اسے فرشتہ پیدا کرتا ہے اس کے اتنے پر ہیں جتنی ساری کائنات کی مخلوق مچھلیاں پرندیں انسان جانور زمین کے نیچے مخلوق آسمان کے اوپر مخلوق ہواوں میں فضاؤں میں اتنے پر ہیں اور جب بندہ درود ختم کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے وہ اس کے نیچے ٹھوکی لگاتا ہے اور باہر نکلتا ہے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے ہر کترے سے ایک فرشتہ بنتا ہے اور قیامت کے دن یہ سارے فرشتے اس بندے کی طرف سے درود پاک پٹے رہیں گے اللہ اکر ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے یہاں بھی فرشتوں کی ٹھوٹیاں ایک بار جو درود پاک پڑھتا ہے وہ قیامت تک کترے سے فرشتے اور فرشتے اس بندے کی طرف سے قیامت تک درود پاک پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے فضائر بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو تیری مدد کو آج بھی آ سکتے ہیں موجود ہیں ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لحظہ ہماری ساتھ موجود ہیں فرشتے میں گیا سادو بیلے سکر میں ایک جزیرہ ہے وہاں صدیوں پرانا مندر ہے کشتی میں ہندو کی دعوت تھی ابھی میں یہاں ابھی اسی ہر سال سکر میں جانا ہوتا ہے اندرون سند اس دفعہ بھی ایک ہندو کے مندر میں دعوت تھی وہاں میرا تھوڑا سا درس بھی ہوا میں وہاں گیا انہوں نے محبت کی استقبال کیا کشتیوں سے ہم اترے پھر وہاں تو انہوں نے سادو بیلے کے دروازے پہ جنت دکھائی اور جہنم دکھائی کہ یہ جنت ہے جنتی بیٹھے گٹار بجا رہے ہیں انہوں نے دکھایا یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور یہ جہنم ہے یہ فرشتے ان کو عذاب دے رہے ہیں یہ تکلیفیں دے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں امارہ تو پل پل فرشتوں کے ساتھ ہے میں نے ایک بات بتائی کہ کسی نے خواب میں تارک بن زیاد کو دیکھا کہ آپ نے کشتیاں سب کو چلوالی ہیں اور اللہ نے فتح دی کہا کہ میں نے فرشتوں کا ساتھ لیا تھا فرشتوں کا ساتھ لیا تھا ہم فرشتوں کا ساتھ نہیں لے رہے اور وہ ہر پل موجود ہیں ہر لمح موجود ہیں اللہ جللہ شانہ انہیں انہیں ہماری خدمت پر لگا دیا ہے ہماری خدمت پر لگا دیا ہے باز یوں ان سے درخواست کریں عامال کا حدیہ دیں عامال کا تشبیح کلمی کی دے دیں صورت اخلاص پڑھ لیں صورت فاتحہ پڑھ لیں اولاکھر تین دفعہ دروش شریف ایک دفعہ صورت فاتحہ تین دفعہ کل اللہ پڑھ کے انہیں حدیہ کر دیں یوں عامال کا حدیہ کیا انہیں دیا اور مسلسل دن میں چند بار کرتے رہیں جب یاد آئے پھر پڑھ کے دے دیا جب یاد آئے پھر پڑھ کے دے دیا جب یاد آئے پھر پڑھ کے دے دیا جو قرآن پڑھا اے فرشتوں میں آپ کو حدیہ کرتا ہوں یہ نوافل میں آپ کو حدیہ کرتا ہوں یہ صدقہ آپ کو حدیہ کرتا ہوں مسکین کو کھانا کھلایا آپ کو حدیہ کرتا ہوں یہ میں نے صدقہ دیا آپ کو حدیہ کرتا ہوں یہ عامال تسبیحات کیے میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں اور میرے یہ کام بنوا دیں اور یہ میری مشکل تلوا دیں اور یہ میرا مسئلہ حل کروا دیں اور یہ میری ناممکن کو ممکن بنا دیں جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں پھینکا تھا تو نیچے اللہ جللہ شانوں نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی کہ اس کو ایسے تھام لو اپنے پروں کے اوپر اپنے پروں پر تھام لو فلپائن میں میری نیلا اس کا دارالخلافہ ہے ہمارے ایک ملک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا کچھ دوست اور بھی تھے تو ہم ذکر کر رہے تھے تسبیح کر رہے تھے اور لوگوں کو تسبیح ذکر کا بتا رہے تھے کس سے فائدہ ہوگا نماز سجدہ تسبیح ذکر سے فائدہ ہوگا اور ہم نے کہا کہ جو اللہ کے لیے کہیں محفل میں جاتا ہے اللہ کا علم سیکھنے جاتا ہے یہ اللہ کے نام پہ چلتا ہے فرشتوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں یہ پہلے بتایا تھا حیران ہوئے اچھا کہنے لگے ہم نے دیکھا ملک صاحب کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک فلپائنی جرابیں پہن کے آ رہا ہے جوتا نہیں پہنا ہوا انہیں کہا بھئی اس بندے سے پوچھا جو وہاں کا مقامی تھا اور اس کو فلپائنی زبان آتی تھی ہم نے اس سے کہا یہ کیوں ایسا کر کے آ رہا ہے اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ بھئی تم یہ جرابیں پہن کے آ رہے ہو جوتا نہیں کہ لگا میں نے ان سے تو سنا تھا جو اللہ والی محفل میں جیسے آپ تشریف لائے ہیں اللہ سیکھنے کے لیے آپ کی کوئی غرص تو نہیں ہے آپ کی کوئی تمہ تو نہیں ہے آپ حضرات کا کوئی لالش تو نہیں ہے جو اللہ والی محفل میں آتا ہے اللہ کا نام سیکھنے آتا ہے اللہ کا نام لینے آتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں مجھے حیاء آئی کہ فرشتے پر بچھائیں گے میں جوتا پہنے میں ہوں گا اس کا جذبہ دیکھیں اس کا آپ جذبہ دیکھیں اس کے جذبے میں کیا ہے اس کو کی اور اسے جذبہ نہیں یقین دیکھیں اس کا یقین دیکھیں صرف جذبہ نہیں اس کا کامل یقین دیکھیں دنیا کے یہ پٹاخے بچتے رہیں گے بچے دے نا پٹاخے یہ بچتے رہیں گے دھماکے پٹاخے بچتے رہیں گے پرشتے ایسے آگے ان سب چیزوں کے ایسے راک بنا دیں گے وہ جادو کے وہ بندشوں کے وہ ناکامیوں کے وہ مشکلات کے وہ پریشانیوں کے وہ الجنوں کے وہ حالات کے ہاں یہ دنیا کا نظام چلتا رہے فرشتوں سے دوستی کریں اور فرشتوں کو اپنے کاموں کا کہیں اور فرشتوں کو ہدیہ کریں میں نے بلکل آسان پیکج دیا کوئی مشکل پیکج ہے اس کے لیے آپ کو میں تیار کروں کہ چالیس دن قبرستان میں گزارنے میں آپ کو اس بات پر دو گھنٹے ہو گئے تیار کر رہا ہوں کر رہا ہوں پھر کھڑا کھاٹ کھڑا کریں کتنے بندے ہیں جو چالیس دن قبرستان میں گزاریں گے اور ایسی قبر میں گزاریں گے جس میں ہڈیاں پڑی ہوں آپ کہیں گے جی بات تو ٹھیک ہے لیکن مگر چونکے کوئی ایسا میں ایک درخواست کروں انسانیت پہلے ہی بہت دکھی ہے اس کے لیے آسانیاں بتاؤ انسانیت تو پہلے ہی بڑی دکھی ہے انسانیت تو پہلے بڑے روگوں میں ہے اس کے لیے آسانیاں آسانیاں سہولتیں ایسی آسانیاں ایسی سہولتیں ایسی آسانیاں ایسی سہولتیں کمال ہے آپ باقی چیزیں دیکھیں جب طائف پہ جب طائف والوں نے پتھر مارے تو اس وقت فرشتے آگئے گئے یا رسول اللہ آپ حکم دیں ان کو دو پہاڑیوں میں کچل کے رکھتے ہیں حضور نے فرمایا نہیں یہ مجھے جانتے نہیں اور وہی طائف کا بندہ تھا جو آپ کے بڑے سگیر میں آیا تھا پتہ ہے اس کا نام عماد الدین تھا اور کنیت محمد بن قاسم تھی نام محمد تھا اور محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا اور بھتیجہ بھی تھا وہی طائف کا بندہ آیا تھا سن تیرانوے ہجری میں اور ملتان تک آپ کے آپ کے کراچی کی سات بندرگاہ ہے ادھر سے ملتان تک کا سفر کیا اس لیے یہ ساری پٹی خجور والی پٹی ہے یہاں خجوریں لگانی نہیں پڑتی ہیں آج بھی یہاں خجوریں ملتان سے آگے دیپال پور بس یہاں تک پاک پتن اس طرف تک یہاں تک وہ بندہ دو سال کا سفر اس نے کیا اور دو سال کے سفر میں آج یہ سارا نظام یہ اسی طائف سے آیا اور فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ پہ اتنی زیادتی آپ حکم دیں ہم دو پہاڑوں کے درمیان انہیں کچل دیں وہ کریم میرے کملی والے نے فرمایا نہیں اور وہی طائف کے بندے نے آج ہمیں آج ہمیں اللہ کے حضور پیش کر دیا ورنہ کوئی گھنٹیاں بجا رہا ہوتا کوئی سومنات اور کوئی کالی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوتا وہاں بھی تو فرشتے تھے اور ایک واقعہ میں آپ کو اکثر سناتا ہوں ایک بندے کا آخری وقت تھا اور آخری وقت میں فرشتوں نے اس کی زبان کو نچوڑا تھا اور فرشتوں نے زبان نچوڑ کے کہا تھا کہ فلان وقت میں اس نے اللہ کا نام لیا تھا اللہ اکبر کہا تھا اور اسی وقت اللہ نے اس کو بخش دیا تھا فرشتوں سے دوستی کیسی ہوگی اس کے آسان طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے فرشتوں سے کام کیسے لیں اپنی ضروریت کا اپنی ضروریات کا نظام کیسے بنائیں اپنی مجبوریاں اپنی مشکلیں اپنی پریشانیاں اپنے مسائل اپنے اپنی دکھ اپنے درد اپنے غم کیسے ان کو عمال کا حدیعہ دیں اور ان کو عرض کریں عمال کا حدیعہ دیں اور ان کو اپنے مسئلے عرض کریں سارا دن چلتے چلتے کر لیں نماز کے بعد کر لیں فجر کے بعد کریں عشاء کے بعد کریں سارا دن کریں جو ذکر سارا دن کرتے ہیں وہی ذکر کہہ دیں کہ فرشتوں آپ کو حدیعہ کیا جی بولیں مشکل ہے اچھا یہ جو شب جمعہ کے نفل پچھلی صفحہ میں نے بسائے تھے کہ جو بازی جیتنا چاہتا ہے وہ شب جمعہ کے نفل یہ نفل پڑھ کے فرشتوں کو دے دیں میں نے آپ کو کھتایا تھا پچھلے درس میں پچھلی محفل میں کہ دو نفل حاجت کے جس کی پہلی رکعت میں آیت القرصی سورت فاتح کے بعد آیت القرصی گیارہ بار اور دوسری رکعت میں سورت فاتح کے بعد آیت سورت کل ہو اللہ اخلاص گیارہ بار بس یہ اور اس نفل پہ کتنے منٹ لگتے ہیں نہیں جو پڑھتا ہے وہ بتایں بارہ منٹ پندرہ منٹ دس منٹ آٹھ منٹ بس اتنا ہی لگتے ہیں میں مختلف لوگوں کے تجربے بتا رہا ہوں یہ اتنا ہی لگتے ہیں یہ نفل پڑھ کے فرشتوں سے کہیں فرشتے یہ نفل آپ کو دیئے ہیں آپ اللہ سے کہیں ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور ہمیں ہمارے یہ کام ہو جائیں ہمارے یہ مسئلح حل ہو جائیں ہماری یہ مشکل دور ہو جائے ہمارے کاموں میں مدد ہو جائے ہمارے وقت میں برکت ہو جائے ہماری زندگی میں ناکامیاں ختم ہو جائیں اللہ سے کہہ دے سارا دن کوئی وظیفہ پڑھ کے فرشتوں کو حدیہ کر دیں چلتے چلتے کوئی عمل کر کے فرشتوں کو حدیہ کر دیں کام ہو گیا اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا بولیں بلکل آسان یا بلکل مشکل بولیں انتہائی آسان عمل انتہائی آسان عمل انتہائی یعنی اتنی دیر میں جتنی دیر میں بندہ تھکتا ہے تو انگڑائی لیتا ہے اتنی دیر میں کئی کلمیں کلوہ اللہ پڑھ کے فرشتوں کو دے کے اپنا کام وارے کر کے پھر مصروف ہو جائے ہے نا جتنی دیر میں بندہ ایسے تھک کے تھوڑی سی انگڑائی لیتا ہے یا اپنے آپ کو ایسے ذرا سکون ملاتا ہے اتنی دیر میں بھی فرشتوں کو ہدیہ دے کے اپنا مسئلہ دے کے پھر کام میں لگ جائے وضو شرط نہیں قبلہ شرط نہیں پاسپورٹ شرط نہیں ٹکٹ شرط نہیں پیسے شرط نہیں پاکی نا پاکی شرط نہیں کچھ چیز شرط ہے ہی نہیں آسانی آسان کام ہے ایسا پیکج ہے جو ہر وقت لگے ہر بندہ کر سکے ہر جگہ ہو ہر لمحہ ہو ہر لحظہ ہو اور ہر کے لیے ممکن ہو سو کے لیے ممکن یہ آسان مشکل ہے بلکل آسان سو کے لیے بلکل آسان یہ ایک چھوٹا سا پیکج ہے آج آپ کی خدمت میں پیش میرا حصہ تو رہے گا نا کمیشن میرا رہے گا کہ یا اللہ اس تسبیخانے کو قیامت تک آپ پادشاہ اور اس کو دائیں بائیں سے وسط مجھے اور میری نسلوں کو اس کا خادم بنا خادم بنا بس قیامت تک کے لیے فتنوں سے بچا تسبیخانے کے جتنی بھی نظام ہیں سارے کے سارے میرا حصہ تو رہے گا میرا کمیشن ضروری ہے آج بھی ایک کال پہ میں نے ایک بندے کو کہا کہ جی ہر چیز ملی ہر چیز ملی پیسہ ملا آپ کے وظیفوں آج کی کال میں ایک اور بھی چیز ہے یہ ملا یہ ملا میں نے کہا میرا کمیشن آج تک نہیں میں نے اس سے کہا آج تک مجھے تو پیسے بھیجے نہیں تم نے تو کہتے میں نے اتنا کمایا کسی ملک سے کل تھی اتنا مال اتنی چیز میں نے کہا مجھے تو کسی تھوڑی دیر کے بعد اسے خیال آیا کہہ لگا بس کبھی کبھی پڑتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں میں کہہ یاد رکھ چرخہ سیدھا چلتا ہے تو الٹا بھی چلتا ہے یاد رکھ میں نے کہا چرخہ سیدھا چلتا ہے تو الٹا بھی چلتا ہے پکیر کے پاس پھر یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اسے واپس لے لے کہہ لگا نا نا بس میں آج کے بعد آپ کا کمیشن آپ کا چندہ ہر وقت کا میرا ہے دھندہ کام آج کل ہے ذرا مندہ میں آپ کو دوں گا باتا کیا اس کو میں نے میں نے کہا دیکھ لے میرا کمیشن تو نہیں بھولیں گے یا بھول جائیں گے اور خربوزہ بھی کھائیں گے اب کہیں گے اچانک کہاں سے بات آگے جو گردوں کو بچانا چاہتے ہیں آج کل گردوں کے ہسپتال گردوں کے ڈالائسز پتری اور آنتوں کی بیماریاں اور جگر کی بیماریاں اور میدے کی بیماریاں جو بچانا چاہتا ہے وہ خربوزہ کھائے پھیکا میٹھا نہ دیکھے خربوزہ بہت کھائیں میرے باہر بکنی رہے کہ میں اس کو بکوانا چاہتا ہوں میں نے کوئی دکان نہیں لگائی ہوئی خربوزہ کھائیں خربوزے سے میں نے آپ کو نا خربوزے کا شیک بتایا تھا خربوزہ لے لیں اسے دھولیں ٹکڑ ٹکڑ کر کے اس کے چھلکا بھی اس کی آنتیں بھی اندر جو بیج ہوتے ہیں سو اورہ کچھ پانی تھوڑا سا ڈال کے اس کو خوب شیک کریں خوب خوب شیک کریں اور اس کے بعد اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں وہ بیج سمیت اگر پی سکتے ہیں تو وہ بیج سمیت پیئیں مجبوراں چھان لیں اگر وہ پیئیں جس کے گردوں کے ڈلائسز ہو رہے ہیں جو گردے ختم ہو چکے ہیں جس کے پتری ہے جس کے مسانے میں پتری ہے جس کے ورم ہے یا جس بندے کے ہاتھ پہنچ جلتے ہیں یا جس کو کسی قسم کی ایسی تکلیف ہے کہ جس سے پشاپ رک گیا ہے یا ایسا بندہ جس کو پرانی قبض بواسیر ہے یا ایسا بندہ کہ جس کی آنتوں میں زخم ہے اور السر ہے بڑے عجب فائدے ہیں بڑے عجب فائدے ہیں کھربوزے کے انوکھیں فائدے ہیں کھربوزہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ہماری لذتیں بدل گئی ہیں ہمارے ذائقیں بدل گئے ہیں ہماری چاہتیں بدل گئی ہیں ہمارا انتخاب بدل گیا ہے جن چیزوں کو جن چیزوں سے بیماریوں ہونی تھی وہ ہونی تھی گدہ ریڑے پہ وہ آ گئی ہیں شیشے کے شوکسوں میں میں کسی کا نام نہیں لیتا اور اور جو ہے اور خربوزے ہیں خربوزے آ گئے ہیں گدہ ریڑے پہ ٹھیلے ہیں پہ حالانکہ یہ تو سونے کی تشتری ہوتی اور وہ سونے کے شوکس ہوتے اور ان میں پڑے ہوتے اور بندے لینے جاتے ان کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا ان کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا فرشتوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے آج ہم یہ درود شفا فرشتوں کو دیتے ہیں جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا اور آج جو ذکر کریں گے یہ بھی فرشتوں کو دیں گے آج جو ذکر خاص کریں گے یہ بھی فرشتوں کو دیں گے آپ جتنا ڈوب کے پڑھیں گے جتنا توجہ سے پڑھیں گے جتنا دھیان سے پڑھیں گے جتنا دل کی گیرائیوں سے پڑھیں گے جتنے درد کے ساتھ پڑھیں گے جتنے سوز اور ساز کے ساتھ پڑھیں گے اتنا زیادہ ایک اعلان ہے ایندہ جمعیرات بچوں کے پیپر شروع ہو رہے ہیں ایندہ جمعیرات میری ساری گفتگو بچے ٹاپر کیسے ہوں ملک قوم کا نام کیسے روشن کرے ماں باپ کے لیے کیسے عزت وقار شان و شوقت بنے اور عالی میرٹ کیسے حاصل کریں اس کے لیے میں بہترین روحانی راز بتاؤں گا انشاءاللہ ایندہ جمعیرات انشاءاللہ کیوں ہماری جو نسلیں ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے ہماری نسلیں ہمارا سرمایہ ہیں اور تسبیخانے نے کبھی بھی نسلوں کو پیچھے نہیں رکھا تسبیخانے نے نسلوں کو پالنے والی ماں کو وظائف دیئے ہیں تسبیخانے نے ساتھ دیئے ہیں توٹ کے دیئے ہیں اور تسبیخانے کے اور نسلوں کو پالنے والی نسلوں کی میمار ماں کا تسبیخانے نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس لیے ابکری کے نظام میں مردوں سے زیادہ خواتین جڑی ہوئی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ کمان سے زیادہ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آئندہ جمعیرات انشاءاللہ ہم نہ اس موضوع پہ اس لیے پہلے آئیں گے اور صحیح جو ہوتا ہے نا کبھی اکیلا نہیں آتا یہاں جگہ بھرنا مطلوب نہیں ہے یہاں کچھ لینا دینا مطلوب نہیں ہے اللہ میرے ان بولوں کو سچا ہی کر دے اللہ میرا اندر باہر ایک کر دے کیونکہ مرنے سے پہلے مجھ جیسا بندہ جس کو چار بندے جانتے ہوں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا موت بتائے گی ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا دکاندار تھا یا ایماندار تھا موت بتائے گی تو کبھی اکیلے نہ آئیں پورا ہفتہ لوگوں کو تیار کریں کبھی اکیلے نہ آئیں کبھی اکیلے نہ آئیں پورا ہفتہ لوگوں کو تیار کریں پورا ہفتہ کبھی اکیلے نہ آئیں پورا ہفتہ لوگوں کو تیار کریں اور انشاءاللہ آئندہ جمعیرات پہلے آئیں اور سب کو تیار کر کے انشاءاللہ بچوں کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے طالب علموں کے لیے بہترین پیکج ہوں گے حیرت انگیز ان کی یاد داشت کے لیے بھی ان کی آئی کیو لیول کے لیے بھی ان کی میمری یاد داشت ان کی حافظہ ان کی ٹاپ ہونے کے لیے ان کو عالی قسم کے میرٹ اور ان کو ترقیوں کامیابیوں کے لیے کہ ملک قوم کا نام ماں باپ کا نام روشن انشاءاللہ ایندہ نرس اس موضوع پہ ہوگا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے انشاءاللہ اور نقش یار غار جو ہے وہ ہر اسلامی مہینے کی باعث تاریخ کو کرنا ہرگز نہ بھولیں بڑا طاقتور نقش ہے صرف لکھنا ہے لکھ کے اس کو دھونا ہے اسی سے آٹا گوننا ہے اور آٹا گوند کے وہ گولیاں وہ آٹا پرندوں کو مچھلیوں کو یا متٹال دینا ہے اتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں امان سے بالاتر ہر اسلامی مہینے کی باعث تاریخ کو اور جو رجب کی انشاءاللہ جو نوچندی کیا اختتام پر اس پر عمل ہوگا جو زی کا جماعتی اور ثانی کو ہوگا اور رجب میں ہوگا اس کا اختتامی عمل اس کا اختتامی عمل اور اگر غلطی سے باعث تاریخ کو نقش یار غار یار مزار بھول بھی گئے ہیں تو اگلی باعث سے پہلے تک کر سکتے ہیں جان بوچ کے نہیں غلطی سے اور دریائے نیل کا نقش مسلسل چھپ رہا ہے یہ وہ تحفے ہیں جو فری دیے جا رہے ہیں اور اگر رزق کا نیل چاہتے ہیں تقریباً ساڑھے چھ ہزار کلومیٹر دریائے نیل دولت کا رزق کا صحت کا عزت کا برکت کا دریائے نیل چاہتے ہیں تو اس نقش کو کبھی نہ بولیں اور یہ نقش ہر مہینے اپری کے رسالے میں شائع اس کا نقش ہو رہا ہے اور نو دس محرم کو اس کی اختتامی دعا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہوگی نو دس محرم کو نو دس محرم کو جس طرح بارہ لڈو لوگ لاتے ہیں ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں گیارہ رکھ کے چلے جاتے ہیں جو اس کو لیتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے وہ گیارہ لڈو پھر لاتا ہے اور اس سے بڑے لوگوں کے کام بن رہے ہیں لڈو والے عمل سے اور بہت لوگوں کے مسائل اور مشکلیں حل ہو رہی ہیں بہت زیادہ اللہ کے فضل سے اور مخلوق کو نفع اور فائدہ ہو رہا ہے اور میرا چندہ تو آپ کو یاد ہوگا یاد ہوگا نا انشاءاللہ تعالی اس میں آزم کا اگلا جو روحانی دم ہوگا انیس مائی ہوگا کیونکہ رمضان آ رہا ہے انیس مائی فجر کی نماز کے بعد کشف الماجوب کا حلقہ بھی ہوگا آپ کی کوئی مراد اگر پوری نہ ہو رہی ہو اکیس جمعراتوں کی حاضری کی منت مانے یقین جانئے اتنا بڑا قبولیت کا مجمع اللہ غیب سے راہیں نکلتا ہے اللہ غیب سے راہیں نکلتا ہے اکیس جمعراتوں کی حاضری کی منت مانے اگر آپ کے کوئی مسائل حل نا ہو رہے ہیں اور اکیس جمراتوں کی حاضری کی منت مانے انشاءاللہ مسئلہ حل ہوتے ہیں اور جو تنہائی کی پانچ مقبول محبوب دعائیں لینا چاہتے ہیں تو اپنے طبی تجربات مشاہدات کاپیوں پہ لکھتا چلا جائے اور طلاقیں گھریلو جھگڑے جدائیاں بڑھ رہی ہیں اس کے لیے کوئی عمل کوئی نقش کوئی تعویز ہو تو اس کو تفصیل سے لکھ کے ضرور دیں وہ دعاؤں میں شامل ہوگا ہمارا ابھی مجمع تو پارکنگ والے حضرات جو مٹ سیکل گاڑیوں والے اندر گلیوں میں نہ لائیں ہمارے مسلمان غیر مسلم اس سارے علاقے میں رہتے ہیں سب کے حقوق ہیں مسلمانوں کی بھی ہیں غیر مسلم کی بھی ہیں تو ہمارے حضرات سے درخواست ہے آپ حضرات سے کہ گاڑیاں باہر ہی رہنے دیں ہمارے وارڈن اللہ جزا خیر دے خاص طور پر جب دعا کے بعد پارکنگ کو بہت سنبھالتے ہیں اس میں تعاون کریں تعاون کریں راستے بند نہ ہوں بند نہ ہوں اور جو شخص سویا و نصیب جگانا چاہتا ہے وہ تصویح خانے میں تین دن جمعیرات اثر سے لے کر اور احتوار ظہر تک وہاں بہت طاقتور پیکج ہوتے ہیں بہت طاقتور پیکج ہوتے ہیں اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں سویا و نصیب جگانا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں تصویح خانے میں اپنی زندگی وفق کروں عبادت اور خدمت کے لیے وہ اللہ سے منوائے یہ تصویح خانے میں عبادت اور خدمت کے لیے اپنی زندگی وفق کریں وہ تصویح خانے میں اللہ سے منوائے اور ضرور منوائے اچھا جہاں مجمع آتا ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں نکلتی رہتی ہیں بجلی کی سولر کی ابھی ہمارے اس کے دوران ساری موٹریں بند ہو گئیں پانی ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا اللہ جزائے خیر دے ہمارے مخلصین کو انہوں نے بڑے بڑے ٹینکر منگوائے اور اس میں ڈالے تو یہ چھوٹی خدمتوں میں حصہ ملاتے رہا کریں خدمت سے مراد چندہ نہیں مرمت چھوٹی چھوٹی مرمت سولر بجلی سپیکر پانی واپڑا یہ چھوٹی چیزیں اس میں خدمت لفت کے سپیکر کے جو حضرات تجربہ کار ہیں اس میں آکے خدمت کرتے رہا کریں ہم اپکری کی خیر کو انگریزی ترکی اوزبک عربی چینی اور مختلف سوانوں میں پوسٹیں جا رہی ہیں جو حضرات اس خدمت کو کر رہے ہیں وہ اپنی خدمت اور بڑھائیں اور اپنے جذبے اور بڑھائیں بعض لوگ سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو شیخ الوزائف کا خلیفہ رشتہ دار کلاس فیلو استاد خادم یا کوئی بھی نسبت ظاہر کر کے مختلف طریقوں سے نقصان دیتا ہے احتیاط بھی کریں اور تیلینار کے نمبر پر اطلاع بھی کریں ایک چیز ہمارے ساتھ بہت اہم ہے یہ غور کرنے والی بات ہے بعض وقت انسان کہتے ہیں کہ یہ جادو جنات نظر بد یہ انگریزوں کو نہیں ہوتے ہمیں ہوتے ہیں یہ ہماری نواقفیت ہے ابگری نے کیا کیا انگریزوں کی سینکڑوں کتابوں کو جمع کیا اور جمع کر کے ابگری کی سائٹ پر ڈالا کہ انگریز جادو جنات سے کتنے تباہ و برباد ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی کہانیاں کیا لکھی یہ کتابیں موجود ہیں آپ اپری کی سائٹ پر اگر جادوی لیبریری لکھیں گے تو یہ ساری کتابیں سامنے آ جائیں گے کچھ مخلصین تاریخیں لکھ رہے ہیں تسبیخانے کی ہجویری محل کی روحانی منجل کی گوشہ درود و سلام ہویلی کی وہ لکھتے رہیں اور محنت کرتے رہیں اور دیکھیں اپنے جوتے استعمال کریں بعض اوقات بعض لوگ ایسے بچارے کسی مسائل کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں ان کے جوتے پہننے سے بھی بندہ انہی مسائل میں چلا جاتا ہے اشارہ کافی ہے اپنے جوتے ہی یہاں آکے اپنے جوتے ہی استعمال کریں خواتین بچوں کو لاتی ہیں اور دوسری خواتین بچوں کی حوصلہ حفظائی کریں یہ ہماری نسلیں ہیں تافیاں بسکٹ کھلونے ان بچوں کی حوصلہ حفظائی کریں اور کتنے خوش قسمت حضرات ہوں گے جو رمضان تسبیخانے میں گزاریں گے ابھی سے رمضان تسبیخانے میں گزارنے کا فیصلہ کریں اوروں کو تیار کریں الحمدللہ یہاں ہر سہولت اور تقدیروں کے بدلنے کے فیصلے تقدیروں کے بدلنے کے فیصلے گیارہ زیقت جو ہے خوشحالی کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے اس کا انتظار کریں گیارہ زیقت اندازاً انیس ماہی بروز اعتوار تقریباً بنے گا انیس ماہی بروز اعتوار گیارہ زیقت اور اسی طرح خلائی مخلوق سے دوستی اس کا بھی ایک عمل آنے والا ہے کراچی کی جو محفل ہے وہ انشاءاللہ تعالی اٹھائیس جولائی دوپہر ایک بجے اعتوار اٹھائیس جولائی یہ ایک سائمہ ٹریٹ ٹاور ہے جنگ پریس کے ساتھ یہ یہاں انشاءاللہ محفل ہوگی ایک درخواست ہے کہ پوری دنیا سے لوگ میرے والدین کی مزارات پر آمال کا حدیعہ لے کر جاتے ہیں الحمدللہ بے شمار آمال کا حدیعہ پیش کر کے آمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پا رہے ہیں میری طرف سے جانے کی اجازت ہے لیکن وہاں غیر شریق کیفیات سے بچیں کراچی کا گوشہ درود و سلام میں تین دن کا روحانی چلا ہوگا آئندہ سال سترہ فروری سے انیس فروری تک سترہ جنوری سے انیس جنوری تک تین دن کا روحانی چلا ہوگا تین دن کا اور میں نے ایک درخواست کی تھی کہ میں نے مصر میں دو بندوں سے وعدہ کر کے آیا تھا پیسے نہیں بھیج پا رہا کوئی تین سو تین سو ڈالر ہیں صرف مجھے طریقہ بتائیں وعدہ کیا تھا مجھے بڑی تکلیف ہے بوجھ ہے کچھ ضرورت مند تھے میں نے کہا میں آپ کو کچھ پیسے بھیجوں گا اب میں نے سارے طریقے آزما کے دیکھ لی ہیں میرا طریقہ نہیں پا رہا کوئی اتنی بڑی کوئی دولت بھی نہیں ہے مجھے آپ نے طریقہ نہیں بتایا تو ٹیلینار کے نمبر پہ مجھے ضرور بتائیں آپ سے درخواست ٹھیک ہے نا آپ فرشتوں کو درود بھیجیں پھر آپ تیار ہیں بے قرار ہیں نہ بے قرار ہوں پھر آج سے فرشتوں کی دوستی کی اب تدہ ہو گئی ہو گئی آج پتا چلا کہ فرشتیں تو دن رات ہمارے ساتھ ہیں اللہ نے خدمت پہ لگائے ہیں ہماری غفلت ہی ہے ہماری غفلت ہے اور آج ایک نکاح بھی ہے خوش قسمت گھرانا ہوگا جس کے نکاح کے شادی کے کھانے پہ غریب لوگ آئیں گے اور غریبوں کو بھی وہی عزت دی جائے گی جو امیروں کو ہوگی اور خوش قسمت گھرانا ہوگا وہ نکاح ہوگا جس کے نکاح اور شادی کے کھانے پہ کاپی لے کے بندہ نہیں بیٹھا ہوگا اور پیسے نہیں لیے جائیں گے وہ خوش قسمت نکاح ہوگا اور شادی ہوگی تو آج ایک نکاح بھی ہوگا اب بیٹھ کے درود پاک پڑھتے ہیں یہ سارا درود حضور کی ساری امت کو سارے فرشتوں کو ہدیہ کریں اور پھر جو مرہومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ہدیہ کریں اور یہ سارا درود ہم فرشتوں کو ہدیہ کر کے ان سے صرف تین دعاؤں کی درخواست کرتے ایک تو فرشتوں اس دعا کی تاثیر میری نسلوں اور پوری امت کے لئے منوا دیں یہ دعا مل گئی تو دنیا بھی لا جواب اور دوسری ہے اے اللہ تیرے فرشتوں کو ایک دعاؤں کی عرض کرتے ہیں فرشتوں ایک اور دعا ہمیں چاہیے وہ ہے دعا بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی و اہلی و مالی اے اللہ میری جان کی میرے گھر والوں کی میرے مال کی میری عزتوں کی میرے گھر کی میری چیزوں کی حفاظت کا نظام دو دعائیں ہو گئے دو دعائیں ہو گئے اور تیسری اور آخری دعا ہے اللہمہ انی آعوذ بکا من زوال نعمت کا اے اللہ نعمتیں لے کے پھر چھین نہ لینا دولت اہدے رزق گردے جگر میدہ آنکھیں سماک چلنا ٹانگیں اے اللہ یہ نعمتیں لے کے پھر چھین نہ لینا اللہمہ انی آعوذ بکا من زوال نعمت کا و تحول عافیت کا و فجاعت نکمت کا و جمعیت سخت کا یہ تین دعائیں آج کی محفل میں فرشتوں کے ذمہ لگائیں اور انشاءاللہ قبول ہو گئیں اور انشاءاللہ قبول ہو گئیں اور انشاءاللہ قبول ہو گئیں وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيَمْ وَقَفَا بِاللَّهِ نَسِیرًا نکت انشاءاللہ اور آج کا ان تین دعاؤں کے لیے آج کی ہم کی جتنی ہماری جتنی بھی اسم عاظم ہو ہمارا ذکر خاص ہے ہماری جتنی بھی تصویحات ہیں ہمارا آج کا جتنا ذکر ہے ان تین دعاؤں کے لیے ہم وہ ہم وہ بھی سارا فرشتوں کو دیتے ہیں جو ابھی کرنے لگے ہیں تو بیعت جو پہلے حضرات بیعت ہو چکے ہیں تو بیعت کی تجدید کر لیں جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ کلمات بیعت کے پڑھتے جائیں گے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ وَأَشَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبِ مَعْتُوبُ عِلِهِ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بیدت صغیرہ کبیرہ گناہوں تیری ہر نافرمانی سے اہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا یا اللہ میرے اہد کو قبول فرما بیعت لی میں نے حضرت خاضا سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلطے پہ یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما تین تسبیحات تلاوت نماز کا احتمام کرتے رہیں اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پہ بہت نظر رکھیں اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے درس اپنے مقام پہ سنتے رہیں اور تسبیحانے میں آتے رہیں ہم سب رابطے کے محتاج ہیں انشاءاللہ اب بیٹھ کے ذکر خاص ہوگا پہلے پھر اس میں ذات کا ذکر ہوگا پھر مراقبہ اور پھر دعا ہوگی پھر نماز اور اس کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا تو ذکر خاص جتنی توجہ سے یہ وہ ذکر خاص ہے قدشتہ چودہ صدیوں میں انسانیت پہ جب بھی کوئی دکھ اور غم آیا اور انہوں نے مل بیٹھ کے یقین توجہ دھیان اور درد سے پڑھا انسانیت دکھوں اور غموں سے نکل گئے یہ چودہ صدیوں کا آزمودہ ذکر ہے تو پورے درد توجہ اور دھیان سے بیٹھ کے ذکر خاص کو پڑھیں پورے یقین سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم دوب کے پڑھیں سر جھکا کے پڑھیں پورے درد کے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکرس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ حمد صلی اللہ یا اللہ یا عزیز یا حید یا قیون حسی اللہ اللہم یا قاضی الحجاب یا دافی البلیات یا حل المشکلات یا کافی المحمد یا شافی المراز یا منزل البرکات یا رعفی الدرجات یا مسبب الاسباب یا مجیب الدعوات یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاس المستغیشین اغشنا یا مفرح المحسون رب انی مغلوبا فانتسر لا حول و لا قوة یا دلیل المتحیرین یا اللہ و یا رحمن امین اصفر اللہ اللہ لیلہ اب اس میں ذات کا ذکر ہوگا اللہ کا نام اللہ کے دیہان پوری توجہ اور پورے درد کی کیفیت کے ساتھ پہلے سارے ابقری کے نظام کی حفاظت پورے نظام کی حفاظت کا تصور کر کے پورے درد کے ساتھ باواز بلند پوری آواز کے درد کے ساتھ عرش تک آسمانوں تک ہماری پکار ہمارا درد جائے یا حفیظ یا سلام پھر اس میں ذات اللہ کا ذکر ہوگا اس کے بعد مراقبہ اور پھر دعا ہوگی جتنی باواز بلند اللہ کو اپنا درد اللہ کو اپنا غم اللہ کو اپنا سوز اللہ کو اپنی چاہت دکھائیں گے اللہ کو انشاءاللہ ترس آئے گا اللہ کو رحم آئے گا اور اللہ خیر کے فیصلے فرمائیں گے ذکر شروع کریں پوری درد کے ساتھ پوری آواز کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ یا حفیظ و یا سلام 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 میتویم championship یا حفیری داری یا حفیظ و یا سلام یا حفیظ拉ijn یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ اللہ 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 موسیقی 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 رب کو عطا فرما بے اولادوں کو اولاد دے دے بے گھروں کو گھر دے دے بے دروں کو در دے دے بے سہارہ دے دے اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے ہمارے مزاجوں میں رواداری اور محبت اور برداش دے دے ہر صوبے ہر رنگ ہر رسل ہر فرقے ہر مذہب کے ساتھ محبت اور مزاج دے دے اللہ ہماری طبیعتوں میں یہ بارڈ ڈال دے ہماری مزاجوں میں یہ بارڈ ڈال دے اے اللہ برداش کا مزاج دے دے رواداری کا مزاج دے دے محبتیں پھیلانے والا محبتیں لکھنے والا اور محبتیں پھیلانے والا بنا دے اللہ ہمارے سارے غم دور کر دے پورے دنیا میں بیٹھے ہوئے بندے اور یہاں تصویر خانے میں بیٹھے چھسکتے ہوئے روتے ہوئے آنسوں بہاتے ہوئے اللہ ان آنسوں بہانوں میں چھوٹے بچے بھی ہیں اے اللہ تیرے حبیب تو چھوٹے بچوں کی وجہ سے نماز مختصر کر دیتے تھے اللہ تنوں بچوں اور عورتوں بچوں کی وجہ سے آنے والے عذاب کو ٹال دیتا ہے اے میرا اللہ اس محفل میں بچے بھی ہیں نیک تیری بندیاں بھی ہیں توبہ کرنے والے جوان بھی ہیں اور تجھے منانے والے بندے بھی ہیں اور سفید بالوں والے بھی ہیں اللہ تو سفید بالوں سے حیاء کرتا ہے اللہ تیرے کرم سے تیری رحمت سے تیری عطا سے سارے معاملے ہوں گے اپنے فضل کو متوجہ فرما اپنے کرم کو متوجہ فرما ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما ہماری ساری مشکلیں حل فرما ہماری ساری ناکامیاں ختم فرما اے سخیاء کا کس کے در پہ جائیں صرف تیرا ہی در ہے تیرا ہی گھر ہے اور تیرا ہی راستہ ہے اپنے در کی برکتیں عطا فرما اپنے در کی سعادتیں عطا فرما ہماری مشکلیں حل فرما ہماری ناکامیاں دور فرما آج اتنے بھی آئے ہیں سب کو جھولی بھر کے دے دے سب کی مرادیں پوری کر دے سب کی مشکلیں حل کر دے سب کی ناکامیاں دور کر دے سب کی ناکامیاں دور کر دے اللہ کسی کو خالی نہ بھیج سب کو رنگ دے آباد کر دے شاد کر دے با مراد کر دے با مراد کر دے بخت دے دے نصیب دے دے مقدر دے دے اپنے غیب کے خزانے سے دے دے اپنے غیب کے خزانے سے دے دے کسی رونے والے کی وجہ سے کسی سکنے والے کی وجہ سے کسی آمین کہنے والے کی وجہ سے کسی جذبے میں آنے والے کی وجہ سے کسی پردیسی مسافر کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول کر لے ہماری دعائیں قبول کر لے ہماری دعائیں قبول کر لے ہماری محتاجیں اندور کر دے زلت کے فیصلے عزت میں بدل دے اے سخیہ کا قلت کے فیصلے برکت میں بدل دے عذاب کے فیصلے رحمت میں بدل دے آفیت وافیت دے دے رحم رحم دے دے کرم کرم دے دے بس کرم دے دے بس رحم کر دے اللہ قبول کر لے مولا قبول کر لے سخی قبول کرلے آمین 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 وصل اللہ ولیالنبیالکریم وعلی آلہی وصحابہی وازواجہی وبناتہی وآہل بیعتهی وائتراتہی وآہل بیعتہی وائتراتہی اجمائین آمین برحمت کا یار حمر راہ